دیکھئے بے سبق آگے باب التصرف والجنایت فی الرہن یہ باب ہے رہن میں جنایت اور تصرف کرنے کے بیان میں یہ باب ہے رہن میں تصرف اور جنایت کے بیان میں بے تصرف رہن میں کوئی تصرف کرتا ہے مثلا اس کو بیچتا ہے راہین یا مرتحین یا وہ رہن جو ہے غلام ہے راہین اس کو آزاد کر دیتا ہے حالانکہ وہ رہن پڑا ہوا تھا مرتحین کے پاس اور راہن نے اس کو آزاد کر دیا یا کسی کو عاریتن دے دیتا ہے کسی کو کسی کام وغیرہ کی ضرورت تھی تو اس نے عاریتن وہ جو رہن غلام تھا وہی مدد کے طور پر دے دیا تو اس سے متعلقہ مسائل ذکر ہوں گے اور اسی طرح رہن کے بارے میں کوئی جنایت ہو یاد رکھئے جنایت جو ہے جرم کو کہتے ہیں جرم گناہ غلطی لیکن اس عام طور پر یہ جو استعمال ہوتا ہے فقہ کی کتابوں میں تو اس سے مراد کوئی جسمانی نقصان کسی کو پہنچانا جسمانی یعنی کسی کا ہاتھ کاٹ دیا یا پاؤں کاٹ دیا ہاتھ توڑ دیا وغیرہ یا اسی طرح کسی کو قتل کر دیا تو یہ جو جسمانی یا جانی نقصان ہے اس کو کیا کہتے ہیں جنایت کہتے ہیں تو یہ باب ہے رہن میں تصرف کے بارے میں کہ اگر اس میں کوئی تصرف کرتا ہے کوئی بیچتا ہے یا اس کو عاریتن دیتا ہے یا اس کو آزاد کرتا ہے وغیرہ تو اس کا کیا حکم ہے اور اسی طرح یہ باب ہے رہن میں جنایت کے بارے میں کہ رہن اگر کوئی جنایت کرتا ہے مثلاً کسی کے پاس آپ نے اپنا غلام رکھوایا تھا اور اس غلام نے کسی کو وہ جو مرہون غلام ہے اس غلام نے آگے کسی کو قتل کر دیا یا کسی کا ہاتھ کاٹ دیا یا کسی کا پاؤں کاٹ دیا تو پھر کیا حکم ہے اور یا اس رہن میں کوئی جنایت کرتا ہے آپ نے اپنا غلام مرتحن کے پاس رکھوایا تھا اور اس غلام کو کسی نے قتل کر دیا یا اس غلام کو کسی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا پاؤں کاٹ دیا تو پھر کیا حکم ہے سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں باب التصرفی والجنایتی فر رہنی یہ باب ہے رہن کے بارے میں تصرف اور جنایت کے سے متعلق وقفہ بیع الراہینی رہنہو وقفہ موقوف رہے گی بیع الراہینی رہن کا بیچنا رہنہو اپنے رہن کو صورت مسئلہ یہ بھئی کہ زید نے عمر سے ایک سو درہم دین لیا اور بدلے میں اپنا غلام اس کے پاس رکھوا دیا یا اپنی قیمتی گاڑی اس کے پاس بطور رہن کے رکھوا دی اب اس گاڑی کو یہ گاڑی جو کہ عمر کے پاس مرہون ہے اس کو زید بیچتا ہے کسی کے ہاتھ تو کیا یہ بے نافذ ہو جائے گی کہتے ہیں ہاں بے منعاقد تو ہو جائے گی بے منعاقد تو ہو جائے گی لیکن تام نہیں ہوگی موقوف رہے گی جب تک کہ مرتہن اجازت نہ دے دے کیونکہ اس مبیع کے ساتھ یہ جو مرہون ہے جس کو زید نے بیچا اس کے ساتھ جیسے رہن کا حق وابستہ تھا کہ وہ اس کا مالک ہے اسی طرح مرتہن جس کے پاس رہن رکھوایا گیا اس کا بھی حق وابستہ ہے کہ اس نے اس رہن کے ذریعے اپنا دین وصول کرنا ہے لہٰذا رہن یعنی مالک کا رہن کو بیچنا یہ مرتہن کی اجازت پر موقوف ہے بے منعاقد تو ہوگی لیکن تام نہیں ہوگی دیکھئے کہتے ہیں وقی فبیع رہنی رہنہو موقوف رہے گا راہن کا بیچنا رہنہو اپنے رہن کو راہن کا اپنے رہن کو بیچنا موقوف رہے گا فین اجازہ مرتہنہو پس اگر اجازت دے دی اس کے مرتہن نے اوقظہ دینہو یا اس نے اپنا دین ادا کر دیا نافہ دا تو پھر بیع نافذ ہوگی مرتہن نے اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے بیچ دیا تو ٹھیک کیا تو اجازت دینے سے بھی بیع نافذ ہو جائے گی اور پھر کیا کریں گے کہتے ہیں پھر بیع تو نافذ ہو گئی مشتری مبیع کا مالک بن گیا لہٰذا اب وہ اس رہن کو لے جائے گا اور رہن کے سمن لے کر اس کو بطور رہن کے رکھ لیا جائیں گے اس رہن کے جو سمن موصول ہوں گے اس کو کیا بنا کر رکھ لیا جائے گا اس کو بطور رہن کے رکھ لیا جائے گا یا دوسری صورت یہ ہے کہ رہن نے دین ادا کر دیا رہن نے اپنے رہن کو بیچا تھا اور یہ بیع موقوف تھی کس کی اجازت پر مرتحن کیوں موقوف تھی کیونکہ مرتحن کا حق وابستہ تھا اب جب اس نے مرتحن کا حق ادا کر دیا دین سارا اس کو ادا کر دیا تو بھی یہ بیع کیا ہو جائے گی نافذ ہو جائے گی اب مرتحن کا حق ختم ہو گیا کہتے فَإِنْ اَجَازَ مُرْتَحِنُهُ پس اگر اس کے مرتحن نے اجازت دے دی او قَضَ دَيْنَهُ یا اس راہن نے اس کا دین ادا کر دیا نافذہ تو یہ بے نافذ ہو جائے گی وَصَارَ ثَمَنُهُ رَحْنًا اور اس مبیعے کے اس رہن کے جو سمن ہے وہ رہن ہو جائیں گے وَإِلَّمْ يُجِزْ اور اگر مرتحن نے اجازت نہ دی وَفَسَخَا اور اس نے بے کو فسخ کر دیا لَا يَنْفَسِخُ فِي الْأَسَاحِ تو صحیح قول کے مطابق بے فسخ نہیں ہوگی بے موقوف رہے گی فسخ نہیں ہوگی کیونکہ مرتحن کو بے فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے بے کو نافذ نہ ہونے دے روک سکتا ہے وہ اجازت نہ دے بے نافذ نہیں ہوگی لیکن فسخ کرنا چاہے بے وہ فسخ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بے کس نے کی ہے زیدنے اور مشتری کے درمیان بے ہوئی ہے اور مرتحن کو ولایت نہیں حاصل کہ اس کا فیصلہ ان پر نافذ ہو جائے بے ہاں قاضی کے پاس جائے گا اور قاضی پھر کیا کر سکتا ہے اس بے کو فسخ کر سکتا ہے کیونکہ قاضی کو سب پر ولایت حاصل ہے اس کا حکم سب پر چلتا ہے اس کا فیصلہ سب پر نافذ ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو اس کو ولایت حاصل ہے مرتحن کو ولایت نہیں یہ معنی ہے تو وَإِلَّمْ يُجِزْ اگر اس نے اجازت نہ دی بے کی وَفَسَخَا اور بے کو اس نے منسوخ کیا لَا يَنْفَسِخُ فِي الْأَسَحِي تو صحیح قول کے مطابق بے منسوخ نہیں ہوگی وَصَبَرَ الْمُشْتَرِي الَا فَقِّرْ رَحْنِي اور مشتری کیا کرے گا مشتری مشتری صبر کرے گا الَا فَقِّرْ رَحْنِي فَقْ ان کا معنی ہے چھڑوانا چھڑوانا اور مشتری صبر کرے گا رہن کے چھڑوانے تک مشتری کیا کرے صبر کرے انتظار کرے کہ راہین دین ادا کرے ادا کر کے اپنے رہن کو چھڑوالے جب چھڑوالے گا تو پھر اب مبیاء کس کے حوالے کر دے گا مشتری کے حوالے کر دے گا یہ معنی ہے وَصَبَرَ الْمُشْتَرِي الَا فَقِّرْ رَحْنِي اور مشتری صبر کرے گا رہن کے چھڑوانے تک اَوْ رَفَعَ میری کتاب میں ہے اَرْ رَفْعَ اَرْ رَفْعَ نہیں ہے یہ کتابت کی غلطی ہے یہ فیل ہے اَوْ رَفْعَ اور اس کا عطف ہے صبر المشتری پر مشتری صبر کرے اَوْ رَفْعَ الَا الْقَاضِي یا اس معاملے کو پہنچا دے کہاں تک قاضی تک یعنی مقدمہ قاضی کے پاس لے جائے لِيَفْ سَخَ تاقِ قاضی اس بیع کو فسخ کر دے مشتری کو تو مبیع کی ضرورت تھی مبیع مل نہیں رہا اور اس کو فوری ضرورت ہے اب وہ قاضی کے پاس چلا جائے گا اور قاضی پھر کیا کر دے گا بیع کو فسخ کر دے گا مثلا راہن نہیں فسخ کر رہا ختم نہیں کر رہا بیع کو تو قاضی کے پاس چلا جائے گا تو لِيَفْ سَخَ تاکہ وہ بیگو فسخ کر دے آگے دیکھئے بھئی وَصَحَ اِعْتَقُهُ وَتَدْبِيرُهُ وَاسْتِلَادُهُ رَحْنَهُ جی ہماری کتاب میں پیچھے تھوڑی سی تشریح ہے اس کتاب میں شاید نہیں ہے کیا ہے ایلرمان درمان تحنیزہ پاسا ہویا اس کتاب میں نہیں ہے اچھا یہ بھئی انہوں نے کہا کہ بعض کتابوں میں بعض نسخوں میں یہ عبارت بھی ہے اَوْ رَفَعَ اِلَى الْقَازِ لِيَفْسَخَ کے بعد آ رہا ہے اِعْلَمْ أَنَّ الْمُرْتَحِنَ بھئی دیکھئے وہی بات آگئی کہ راہن نے چیز کو بیچا راہن کو بیچا اور مرتحین اجازت نہ دے تو وہ بے موقوف رہے گی نافذ نہیں ہوگی تام نہیں ہوگی اور وہ فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتا یا نہیں کر سکتا انہوں نے بتلا دیا کہ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ فسخ نہیں کر سکتا معلوم ہوا یہاں دو قول ہیں ایک قول صحیح ہے اور دوسرا زیادہ صحیح ہے یعنی دوسرا قول بھی اس کو بھی غلط نہیں کہا اس کو بھی صحیح کہا لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ بے کو فسخ نہیں کر سکتا تو وہ بعض کتابوں میں اس کے آگے عبارت ہے کہ اَعْلَمْ أَنَّ الْمُرْتَحِنَ اِذَا فَسَخَ کہ مرتحین جب اس بے کو فسخ کرے گا تو يَنْ فَسِخُ فِي رَوَایَتِن ایک روایت کے مطابق وہ بے کیا ہو جائے گی جو راہن نے کی تھی راہن کے بارے میں وہ فسخ ہو جائے گی وَالْأَصَحُ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اَنَّا اَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ فَسَخْ نہیں ہوگی لِأَنَّا حَقَّهُ فِي الْحَبْسِ لَا يَبْطُلُ بِنِ عَقَادِ حَادَ الْعَقْدِ اس لیے کیونکہ مرتحین کا حق جو ہے بھئی دیکھئے بے موقوف ہو گئی لیکن اس کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے توجہ ہے کیونکہ بے موقوف ہے بے موقوف ہے مناقض تو ہو گئی اور کیا بے مناقض ہونے سے مرتحین کا حق مارا گیا نہیں مرتحین کا حق تھا تو تھا کہ اس مرہون کو روک کر رکھے اپنے پاس کیونکہ اس کے ذریعے کیا کرنا ہے اس نے اپنے دین کو وصل تو اس کا وہ روکنے کا حق باطل نہیں ہوا جب اس کو روکنے کا حق باطل نہیں ہو رہا تو اس کے لیے یہ گنجائش نہیں ہوگی کہ عقد کو کیا کر دے عقدِ بیع کو فسخ کر دے کیونکہ اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کا حق اس میں مارا نہیں جا رہا یہ مانا لیا اس لیے کیونکہ مرتحین کا حق جو ہے اس مرہون کو روکنے میں ہے اور اور اس کا یہ حق باطل نہیں ہوتا اس عقدِ بیع کے مناقض ہونے سے فبقی موقوفاً تو لہٰذا وہ بیع باقی رہے گی موقوف ہو کر فالمشتری انشاء السبر الافک کی رہنی تو مشتری جو ہے وہ اگر چاہے تو سبر کرے اس رہن کے چھڑوانے تک اور رفع الامر الالقاضی یہ اس معاملے کو لے جائے قاضی کے پاس لیف سخل بیع تاکہ قاضی اس بیع کو فسخ کر دے تو یہ بعض کتابوں میں عبارت ہی یہ بھی حل ہو گئی آگے دیکھئے بھئی وَصَحَ اِعْتَقُهُ وَتَدْبِيرُهُ وَاسْتِلَادُهُ رَحْنَهُ صورت یہ راہن نے اپنا غلام یا باندی رہن کے طور پر مرتحن کے پاس رکھوایا اب یہ غلام یا باندی جو مرہون ہے اس کو راہن آزاد کرتا ہے تو کیا آزادی نافذ ہو جائے گی غلام آزاد ہو جائے گا کہتے ہیں ہاں بھئی غلام کیا ہوگا غلام یا باندی کو اگر آزاد کرے گا مالک تو وہ آزاد ہو جائیں گے بھئی اسی طرح اگر غلام کو یا باندی کو وہ مدبر بنانا چاہتا ہے رہن رکھوایا ہوا ہے لیکن مدبر بناتا ہے ان کو اور مدبر کسے کہتے ہیں جسے آقا یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے تو مدبر بھی بنا سکتا ہے اور یا اپنی باندی کو امہ ولد بناتا ہے کیا کرتا ہے امہ ولد بناتا ہے امہ ولد کسے کہتے ہیں کہ باندی سے آقا کی اولاد پیدا ہوئی اور آقا نے اس کا اقرار بھی کر لیا میں نے بتلایا تھا پہلے بھی بھئی کہ باندی سے اولاد ہو وہ آقا کی شمار نہیں ہوگی جب تک آقا اس کا اقرار نہ کر لے تو آقا کیا کر سکتا ہے اس باندی کو امہ ولد بھی وہ جو مرہونہ باندی ہے آقا اس کے امہ ولد بھی بنا سکتا ہے یہ معنی ہے وَصَحْ اِعْتَقُهُ اور صحیح ہے راہن کا آزاد کرنا وَتَدْبِیرُهُ اور راہن کا غلام یا باندی کو مدبر بنانا بھی صحیح ہے وَاسْتِلَادُهُ اور راہن کا باندی کو امہ ولد بنانا بھی صحیح ہے تو اعتاقُهُ تَدْبِیرُهُ استِلَادُهُ یہ حازمیت جو سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ راہن کو راجے ہے تو صحیح ہے راہن کا آزاد کرنا اور مدبر بنا رہا اور امہ ولد بنانا رہنہو کس کو بنائے گا اپنے رہن کو اپنے رہن کو آزاد کرتا ہے یا مدبر بناتا ہے یا امہ ولد بناتا ہے یہ صحیح ہے فَإِن فَعَلَهَا غَنِيًّا فَفِي دَيْنِهِ حَالًا أَخَذَ دَيْنَهُ وَفِي مُؤَجَّلِهِ اچھا اب راہن نے تو وہ غلام بطور رہن کے رکھوایا تھا اب اس کو وہ آزاد کر دیتا ہے تو پھر کیا کریں گے بھئی غلام تو آزاد ہو گیا اور آزاد آدمی تو رہن نہیں بن سکتا بھئی وہ تو مال نہیں ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ وہ راہن امیر آدمی ہے مالدار ہے تو غلام تو ہو گیا آزاد اس غلام کی قیمت مالک یعنی راہن سے لی جائے گی کیونکہ وہ مالدار ہے اس کے پاس مال ہے تو غلام کی قیمت اس سے لے کر بطور رہن کے مرتحن کے پاس رکھوا دی جائے گی صورت سمجھ میں آگئے آزاد کیا تو کیا کریں گے مالک سے پیسے لے کر وہ بطور رہن کے رکھ لی جائیں گے اور اگر اس نے غلام کو مدبر بنا دیا یا باندی کو یا باندی کو امیر ولد بنا دیا کہتے ہیں بھئی آپ جانتے ہیں کہ مدبر جو ہے اس کو آقا نے کیا کہا میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے اور مدبر کا بیچنا جائز نہیں کیونکہ آزادی اس کا حق بن چکا ہے آقا جیسی مرے گا یہ کیا ہو جائے گا آزاد تو اگر اس کو بیچا جائے تو اس کا تو حق آزادی ضائع ہو جائے گا لہٰذا مدبر کو بیچنے کی اجازت نہیں اسی طرح امیر ولد اس نے بھی آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے تو اس کو بھی بیچنے کی اجازت نہیں اور یہ رہن کس لیے رکھوایا جاتا ہے داکہ مرتہن اس کو بیچ کر اپنے دین کو وصول کرے اور مدبر اور امیر ولد کو تو بیچنے ہی جائز نہیں ہیں تو لہذا اس صورت میں بھی یہ اسی طرح ہوگا اگر ان کا آقا مالدار ہے تو مدبر اور امیر ولد کی جو قیمت ہے وہ آقا سے لے کر بطور رہن کے رکھ لی جائے گی اور اگر دوسری صورت ہوئی آقا تنگ دست ہوا آقا تنگ دست ہوا پھر کیا کریں گے کہتے ہیں اگر آقا تنگ دست ہے غریب ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں تو کہتے ہیں اس صورت میں پھر وہ جو غلام یا باندی آزاد ہوئے یا جو مدبر اور امیر ولد بنے ان سے سعی کروائی جائے گی کوشش کروائی جائے گی وہ جائیں گے کام کریں گے اور پیسے کما کر لا کر اس مرتحن کا دین ادا کریں گے توجہ ہے کیا کریں گے اس مرتحن کا ان کو اسی لئے رکھا تھا نا مرتحن نے کہ ان کے ذریعے کیا کرے گا اپنا دین وصول کرے گا اب آقا نے تو اس کو آزاد کر دیا یا مدبر یا امیر ولد بنا دیا اور ان کے ذریعے تو اب دین کی وصولی ہو نہیں سکتی اور آقا غریب ہے اس سے صحیمت بھی لے کر ہاں بطور رہن کے نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں تو پھر اس صورت میں یاد رکھو یہ جو مرتحن کا حق مرتحن کا حق اب رہن سے بھی وصول نہیں ہو سکتا تو اس سے وصول کیا جائے گا جنہوں نے اس فیل سے فائدہ اٹھایا جنہوں نے یہ جو آزاد کیا یا مدبر بنایا امیر ولد بنایا جنہوں نے اپنے آقا کے اس فیل سے فائدہ اٹھایا ہے انہی کو ذمہ دار بنائیں گے کہ اب تمہیں کیا کرنا پڑے گا پیسے کما کر لانا پڑیں گے اور مرتحن کا دین ادا کر اور فائدہ تو اس غلام یا باندی وغیرہ نے اٹھایا ہے کیونکہ وہ آزاد ہوئے یا وہ مدبر یا امیر ولد بن گئے تو لہذا وہ جائیں گے سعی کریں گے کوشش یعنی کام وغیرہ کریں گے اور لا کر پیسے ادائیگی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اس مرتحن کا دین ادا ہو جائے بات سمجھ میں آگئے اور پھر یاد رکھو پھر یاد رکھو یہ جو آزاد ہو گیا اس نے پوری ادائیگی کر دی آزاد ہو گیا اس نے مرتحن توجہ ہے یہ جو آزاد ہو گیا اس نے مرتحن کے پورے دین کی ادائیگی کر دی لیکن کیا یہ دین اس پر تھا یا اس کے سابقہ آقا پر تھا یہ تو اب آزاد ہے لیکن یہ دین اس پر تو نہیں تھا اس بیچارے نے جو کئی مہینے یا یوں کہیں کئی سال مشقت کر کہ اس نے پیسے ادا کیے یہ دین اس پر تو نہیں تھا یہ دین تو کس پر تھا اس کے آقا پر تھا جو سابقہ اس کا آقا تھا تو لہذا جب اس کا آقا مالدار ہو جائے گا سابقہ آقا اب تو یہ آزاد ہے وہ جب مالدار ہو جائے گا اس کے بعد پیسے آئیں گے تو یہ اس سے اپنا دین وصول کر لے گا اپنا دین وصول کر لے گا اور امہ ولد اور مدبر انہوں نے اگر محنت کرتے رہے اور ساری کمائی لاکر دیتے رہے اور اپنے اس کا دین ادا کر دیا تو کیا وہ بھی آقا پر رجوع کریں گے کہتے ہیں نہیں بھئی وہ تو ابھی آزاد نہیں ہے وہ تو ابھی کیا ہے فی الحال غلام ہیں اور ان کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ دراصل کس کا ہوتا ہے آقا کا وہ تو گویا آقا ہی ادا کر رہا ہے وہ دین تو گویا کون ادا کر رہا ہے آقا خود ہی ادا کر رہا ہے کیونکہ مدبر اور امہ ولد تو غلام ہیں آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوں گے ابھی تو آزاد نہیں تو ان کی ساری کمائی ان کا سارا مال دراصل کس کا ہے آقا کا ہے تو گویا یہ تو اداہی آقا نے کیا ہے تو پھر رجوع کیوں کرنا ہے آقا پر بات سمجھ میں آگئے اب دیکھیں کتاب پر فَإِن فَعَلَهَا اگر راہِن نے یہ ولے کام کر دیئے یہ اعتاق یا تدبیر یا استعلاد غنیاً اس حال میں کہ وہ کیا ہو مالدار ہو مالدار فَإِن فَعَلَهَا غنیاً پس ان افعال کو اگر راہِن نے مالدار ہوتے ہوئے کر لیا فَفِدَيْنِهِ حَالًا تو اس کے اس دین میں حالًا جو حالی ہے یعنی جس کی اداہیگی فوری ہے حَلَّهَا حِلُّكَا کیا مَنَا وقت ہونا وقت ہونا تو حالًا جس کا وقت ہو چکا ہے جس دین کی اداہیگی کا وقت ہو چکا ہے ہاں یہ یاد رکھو کہ اس نے اپنے غلام کو یا باندی یا وغیرہ کو مدبر وغیرہ بنایا ہے یا آزاد کیا ہے تو دیکھا جائے گا ابھی دین کی اداہیگی کا وقت اس وقت ہو چکا ہے یہ ابھی کچھ وقت باقی ہے دو چار ماہ بھی باقی ہیں تو اگر 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 اس وقت دین کی اداہیگی کا وقت ہو چکا ہے پھر تو مرتحن سیدھا کس پر رجوع کر لے گا راہن پر رجوع کرے گا اور اپنا دین وصول کر لے گا اس سے اور اگر ابھی وقت نہیں ہوا دو چار چھے مہینے باقی ہیں اس کے بعد اداہیگی کا وقت آئے گا تو پھر ان کی قیمت آقا سے لے کر کیا کر لے گا اپنے پاس بطور رہن کے رکھ لے گا سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے فَإِن فَعَلَهَا غَنِيًّا پس اگر راہن ان افعال کو مالدار ہوتے ہوئے کیا تو فَفِي دَيْنِهِ حَالًا آخَزَ دَيْنَهُ تو اس کے حالی دین میں آخَزَ دَيْنَهُ مرتحن لے لے گا دینہ اپنا دین وَفِي مُعَجَّلِهِ اور دینِ مُعَجَّلِ کے اندر قیمتہو اس رہن کی قیمت اس غلام یا باندی کی قیمت لے لے گا لے رہنی کس لیے لے گا رہن کے لیے بدلان بطورے بدل کے یہ اس غلام یا باندی کا بدل بن جائے گا الہ محلی اجلی اس کے محلے اجل تک یعنی اس کے مدت کے پورا ہونے تک دین کی مدت کے پورا ہونے تک ان کو رہن کے لیے لے لے گا اس کی قیمت کو بطورے بدل کے اے اخذ قیمتہو لی اجلی ان یکونا رہنن عوضا عن المرہونی الہ زمانی حلول الاجلی یعنی مرتحن لے لے گا قیمتہو اس رہن کی قیمت کو لی اجلی ان یکونا رہنن اس لیے تاکہ وہ رہن ہو جائے عوضا بطورے عوض کے بطورے بدل کے عن المرہونی کس سے کس کے عوض مرہون کے عوض میں یہ اس کے قیمت جو ہے رہن ہو جائے الہ زمانی حلول الاجلی اس مدت کے آنے تک بھئی اس مدت کے زمانہ آنے تک وفائدتو تظہرو کہتے ہیں اس کا فائدہ اس وقت ظاہر ہوگا جزا کانتی القیمت من غیری جنسی دین جبکہ اس کی قیمت جو ہے وہ دین کی جنس کے علاوہ ہو بھئی دیکھئے انہوں نے کیا بتلایا اگر دین میں کچھ مدت باقی ہے اس کا وقت ابھی نہیں ہوا اور راہن ہے مالدار تو اس سے ان کی قیمت لے لیں گے اور بطور رہن کے رکھ لیں گے کہتے ہیں اس کا فائدہ اسی وقت ظاہر ہوگا جس وقت جس وقت جو دین ہے وہ اس قیمت کی جنس میں سے نہ ہو دین توجہ ہے قیمت کی جنس سے نہ ہو مثلا غلام تھا پچاس ہزار درہم کا آقا سے پچاس ہزار درہم لے کر ہم نے بطور رہن کے اب کس کے پاس رکھوا دیئے مرتحن کے پاس یہ تب ہی رکھے گا نا جب وہ دین کسی اور جنس کا ہو مثلا دین وہ گندم لے کر گیا ہوا تھا دین کیا تھا اب دین اور جنس اور یہ جو سمن وصول کیے یہ اور جنس ہے تو اب اس درہم کو رکھیں گے ابھی اور اس وقت ابھی اس کے پاس اتنی گندم نہیں ہے اس نے گندم لیا تو واپس بھی کیا کرے گا گندم ہی واپس کرے گا اس کے پاس اس وقت گندم نہیں ہے تو اب کیا کریں گے یہی سمن لے کر ہم اپنے پاس بطور رہن کے رکھ لیں گے وہ مرتحین اپنے پاس رکھ لے گا بات سمجھ میں آگئے جب تک مدت پوری نہیں ہوتی اور اگر دونوں کی جنس ایک ہی ہوئی مثلا اس نے دین اور یہ جو غلام یا باندی کا سمن لیا یہ کتنے ہیں پچاس ہزار تو دین بھی درہم اور یہ جو قیمت وصول ہوئی یہ بھی کیا ہے درہم ہے پھر تو ایک جنس ہے پھر تو یوں سمجھیں گے کہ اس نے رہن کے بدلے اتنا دین وصول کر لیا اتنا دین اس نے کیا کر لیا وصول پھر تو رہن رکھنے کا فائدہ نہیں ہے اگر دونوں کی جنس ایک ہے تو فائدہ کب ظاہر ہوگا کہ جب دونوں دین کی اور اس قیمت کی جنس الگ الگ ہو پھر ہی رہن رکھیں گے اگر دونوں کی جنس ایک ہے پھر تو گویا اس نے کیا کر لی اتنے حصے کی وصولی کر لی کہتے ہیں وَفَائِدَتُهُ تَظْهَرُ اِذَا کَانَتِ الْقِيمَةُ مِنْ غَيْرِ جِنسِ دَینِ کہتے ہیں یہ اس رہن کی قیمت کو رکھنے کا فائدہ اس وقت ظاہر ہوگا جب اس رہن کی قیمت جو ہے وہ دین کی جنس کے علاوہ ہو کَمَا اِذَا کَانَتِ الْقِيمَةُ دَرَاہِمَا جیسے کہ قیمت جو ہے وہ دراہم ہو وَدْدَيْنُ قُرَّ بُرْرِن اور دین جو ہے وہ ایک کر گندم ہو کر یہ پیمانہ ہے پیمانہ ہے گندم کو ماپنے کا ایک پیمانہ ہے پیمانہ یہ میں ابھی آپ کو تفصیل لکھواتا ہوں مختلف پیمانے جو استعمال ہوتے تھے تو کہتے ہیں وَدْدَيْنُ قُرَّ بُرْرِن اور دین جو ہے وہ ایک کر گندم تھا وَلَا قُدْرَتَ لَهُ عَلَىٰ عَدَائِ دَيْنِ فِي الْحَال اور راہن کوئی قدرت نہیں ہے کہ وہ دین ادا کرے فِي الْحَال تو یہ درہم لے کر رکھ لیں گے فَتَقُونُ الدَّرَاہِمُ الرَّحْنًا إِلَىٰ مَحِلِّ الْعَجَلِ تو دراہم جو ہیں وہ اس جو قیمت ہے وہ رہن ہو جائیں گے إِلَىٰ مَحِلِّ الْعَجَلِ عجل کے مدت کے مدت کے آنے تک مدت کے آدائیگی کا وقت آنے تک بات سمجھ میں آگئے اچھا یہاں آیا قُر رُبُرْرِن قُر میں نے بتلایا یہ گندم یا غلے وغیرہ کی مقدار ماپنے کا ایک آلہ تھا مقدار ماپنے کا ایک آلہ تھا اس سے پہلے تو اس سے پہلے کتاب وہ احیاء علموات کے اندر میں نے آپ کو مختلف قسم کی پیمائشیں لکھوائیں تھیں کہ زیراہ کی سے کہتے ہیں اور اسبور کی کیا مقدار ہے زیراہ کی سے کہتے ہیں میل کی سے کہتے ہیں اور باع کی سے کہتے ہیں مختلف چیزوں کو ماپنے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں یعنی لمبائی کو ماپنے کے لیے تو آج یہ جو مقدار جو ہے کیل کے پیمانے اور وزن کے پیمانے وہ دونوں لکھ لیں بھئی یہ آپ کو جگہ جگہ کتابوں میں کام آئیں گے بھئی لکھئے بھئی کاغذ ہے کہ نہیں ہے اچھا بھئی پہلے بھئی اوزان شرعی لکھ لیں بھئی اوزان شرعی اوپر بڑا سا لکھ لیں اوزان شرعی اوزان شرعی لکھیں بھئی آٹھ چاول برابر ہے ایک رتی برابر کے لیے بھئی وہ حساب والی جو نشانی ہوتی ہے دو لکیریں ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہوتی ہیں پہاڑوں پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ حساب والی علامت لکیر کے ایک سیدھی لکیر اور اس کے نیچے بھی اسی طرح متوازی سیدھی لکیر چھوٹی سے تو آٹھ چاول کے دانے برابر ہے ایک رتی ایک رتی را تا دو نقطوں والی ہے اور یا ایک رتی دوسری سطر میں لکھیں آٹھ رتی برابر ہے ایک ماشا آٹھ رتی برابر ہے ایک ماشا بارہ ماشے برابر ہے ایک تولہ بارہ ماشے برابر ہے ایک تولہ لکھ لیا اسی تولے برابر ہے ایک سیر اسی تولے برابر ہے ایک سیر ایک تولہ برابر ہے ایک تولہ برابر ہے یہ لمبا عدد ہے ذرا بھئی ایک تولہ برابر ہے گیارہ آشاریا چھے چھے ذرا دور لکھیں بھئی لمبا عدد ہے گیارہ آشاریا چھے چھے گیارہ آشاریا چھے چھے تین آٹں صفر تین آٹں تین آٹھ سفر تین آٹھ گیارہ آشاریا چھے چھے تین آٹھ سفر تین آٹھ گرام بھئی گرام ساتھ لکھ دیں گرام تو یہ ایک طولہ اتنے گرام کے برابر ہے ایک کلو برابر ہے ایک کلو برابر ہے تقریباً پونے چھاسی طولے تقریباً پونے چھاسی طولے لکھ لیا بھئی آج کل چونکہ کلو استعمال ہوتا ہے زیادہ اس لئے تو کلو میں بھی میں نے مقدار لکھوا دی یہ تقریباً آپ خود بھی لگا نکال سکتے ہیں بھئی کلو میں ایک ہزار گرام ہوتے ہیں کتنے اس کو کلکولیٹر پر ایک ہزار کو اگر آپ تقسیم کریں گیارہ اشاریہ چھے چھے تین آٹھ سفر تین آٹھ یہ جو طولے کی مقدار ہے اس کے ساتھ تقسیم کریں گے تو تولے نکل آئیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ کوئی پونے چھاسی تولے ہیں تقریباً کچھ تھوڑا سا فرق ہے نیچے اگل اگر سطر میں لکھیں پانچ جو کے دانے پانچ جو کے دانے برابر ہے ایک قیرات ایک قیرات قیرات قاف دو نقطوں والا ہے بھئی قیرات اور آخر میں توہ ہے توہ ایک قیرات اسے نشلی سطر میں لکھیں بیس قیرات برابر ہے ایک دینار بیس قیرات برابر ہے ایک دینار اور اسی کے آگے لکھیں ایک دینار کے آگے ایک اور برابر لکھیں برابر ہے ایک مسقال دیکھو بیس قیرات برابر ہے ایک دینار برابر ہے ایک مسقال اور اسی کے آگے ایک اور برابر کی علامت ڈالیں برابر ہے ساڑھے چار ماشے برابر ہے ساڑھے چار چار صحیح ایک بٹا دو ماشے ساڑھے چار ماشے دیکھا بیس قیرات کہلو توجہ ہے بیس قیرات برابر ہے ایک دینار برابر ہے ایک مثقال برابر ہے ساڑھے چار ماشے تو میں بیس قیرات کہہ دوں یہ ایک دینار کہہ دوں یہ ایک مثقال کہہ دوں یا میں ساڑھے چار ماشے کہہ دوں یہ سب ایک ہی برابر ہیں چاروں ایک ہی چیز ہیں بات سمجھ میں آگئی اس سے اگلی سطر میں لکھیں چودہ قیرات برابر ہے ایک درہم چودہ قیرات برابر ہے ایک درہم اور اس کے آگے پھر برابر کی علامت ڈالیں یہ ایک درہم برابر ہے تین ماشا تین ماشا ایک رتی ایک رتی را تا دون نقطوں والی اور یا رتی اور خمس رتی خمس خامیم سین خمس پانچوں حصہ خمس رتی تو دیکھا چودہ قیرات کس کے برابر ایک درہم اور یہی چودہ قیرات یہ ایک درہم کس کے برابر ہیں تین ماشا ایک رتی اور خمس رتی دیکھا دینار برابر ہوتا ہے ساڑھے چار ماشے اور درہم برابر ہوتا ہے تین ماشا ایک رتی اور خمس رتی ربع رتی ہوتا تو سوا رتی ہو جاتی توجہ ہے تین ماشا ایک رتی اور خمس یعنی رتی کا پانچوں حصہ پانچویں کے بجائے اگر کیا ہوتا چوتھا ہوتا تو سوارتی ہو جاتی لیکن یہ سوارتی سے کچھ کم ہے تو اب دیکھو فقہ کی کتابوں میں جہاں زکاة کے مسائل آتے ہیں کہ اتنے مسقال سونا ہو تو اس پر زکاة ہے اتنے درہم چاندی ہو تو اس پر زکاة اب آپ وہاں سے آسانی سے حساب لگا سکتے ہیں وہاں وہ مسقال دیے ہوں گے وہاں پر انہوں نے درہم دیے ہوں گے اب آپ کو درہم کا بھی پتا چل گیا مسقال کا بھی اب آپ ان کو آسانی سے طولوں میں دے کر جائیں گے اب آپ کو وہاں حساب لگائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ساڑھے سات طولے جو ہے سونا ہو تو اس پر زکاة آتی ہے سال گزر جائے اور ساڑھے باوند طولے چاندی ہو تو اس پر زکاة آتی ہے غالباً یہ بیس بیس مسقال پر زکاة آتی ہے فقہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے بیس مسقال اب ہم ذرا حساب لگاتے ہیں بیس مسقال سے ساڑھے ہمارے علماء تو کیا بتاتے ہیں ساڑھے سات طولے کیونکہ ہمیں تو مسقال کا پتہ ہی نہیں یہاں استعمال ہی نہیں ہوتے طولہ استعمال ہوتا ہے تو انہوں نے طولوں میں ہمیں مقدار بتائی ذرا بیس مسقال کا حساب لگاؤ بیس مسقالوں دوجہ ہے ایک مسقال کتنے کا ہے ساڑھے چار ماشے تو بیس کو چار سے ضرب دو اسی اور آدھا مسقال ہے اس کو بھی بیس سے ضرب دو دس ہو گئے اسی اور دس نوے 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 ماشے ہو گئے نوے اور بارہ ماشے کا ایک طولہ ہے اس نوے ماشے کو ذرا بارہ سے تقسیم کرو بارہ ساتھ چوراسی بارہ ساتھ نوے کو تقسیم کر رہا ہوں بارہ ماشے ایک طولہ کتنے ماشے ہے بارہ ماشے تو نوے کو تقسیم کیا بارہ سے کیا آیا بارہ ساتھ چوراسی سات سات طولے پورے ہو گئے اور کتنے رہ گئے چھ ماشے اور چھ ماشے کا آدھا طولہ ہوتا ہے دیکھا تو یہ کتنا ہوا ساڑھے سات طولے اور درہم غالباً دو سو درہم ہو چاندی تو اس پر سال گزر رہے تو زکاة آتی ہے اب زرہ ہم دیکھتے ہیں دو سو درہم کے کتنے بنتے ہیں ساڑھے باوند طولے زرہ ہم دیکھتے ہیں کتنے بنتے ہیں جی دو سو درہم ہیں ایک درہم کتنے ماشے تین ماشے ایک رتی اور خمسے رتی اب پہلے صرف یہ تین ماشوں کا حساب کر لیتے ہیں ایک رتی اور خمسے رتی کو زرہ الگ رکھیں دو سو درہم ہے ہر درہم کم از کم کتنا ہے تین ماشے کا تو تین سے ذرب دے دو چھے سو ماشے یہ ذرا سنبھال کر رکھیں چھے سو ماشے باقی کتنا تھا ہر درہم میں ایک رتی اور خمسے رتی ذرا اس کی رتیاں بنا لیں ایک رتی ہے تو دو سو درہم میں دو سو رتیاں آگئیں کتنی آگئیں دو سو رتیاں یہ بھی الگ سنبھال کر رکھیں کتنے ماشے رکھیں چھے سو ماشے رکھیں اور دو سو رتیاں رکھیں اور اب ایک ہے خمسے رتی خمس ہے رتی یعنی پانچ خمس ہوں گے تو ایک رتی بنے گی بات سمجھ میں آرہی تو دو سو درہم میں ہر درہم میں خمس رتی ہے معلوم ہوں ہمارے پاس دو سو خمس ہیں کتنے توجہ ہے ہر درہم میں کیا ہے تین ماشے ہے ایک رتی ہے اور ایک خمس ماشوں کا تو ہم نے حساب کر لیا چھ سو ہو گئے رتی کا حساب کر لیا دو سو ہو گئیں اور خمس رتی ہے تو یہ خمس بھی دو سو درہموں میں کتنے خمس ہو گئے خمس ہی دو سو خمس ہو گئے اور کتنے خمس سے ایک رتی بنتی ہے پانچ سے تو اس کو پانچ سے تقسیم کر دو دو سو کو چالیس تو یہ چالیس رتی ہیں اور آگئیں دو سو رتی ہیں پہلے تھیں اور چالیس اور آگئیں دو سو چالیس رتی ہیں اس دو سو چالیس رتی کو ذرا ماشوں میں لے کے جاؤ اوپر دیکھو کیا لکھویا میں نے آٹھ رتی ہو تو ایک ماشاہ بنتا ہے تو دو سو چالیس کو ذرا آٹھ سے تقسیم کرو دو سو چالیس کو آٹھ سے تیس تیس ماشے بن گئے کیا بن گئے اچھا پہلے کتنے ماشے رکھوائے تھے چھے سو چھے سو اور تیس کتنے ہو گئے چھے سو چھے سو تیس ماشے ہو گئے اب اس چھے سو تیس ماشے کو آپ تقسیم کریں تولے بنانے ہیں تو بارہ ماشے کا ایک تولہ ہوتا ہے بارہ سے تقسیم کریں بارہ سے تقسیم کریں چھے سو تیس کو کیلکولیٹر ہے کسی کے پاس جلدی کرو بھئے چھے سو تیس کو بارہ سے تقسیم کریں ساڑھے باون تولے نکل آیا ہے دیکھا ساڑھے باون جواب آیا تو دیکھا چاندی کا نساب اس میں ساڑھے باون تولے اس طرح علماء نے حساب لگایا طریقہ سمجھ میں آگیا تو یہ جو میں نے پیمانے لکھوا یہ آپ کو ہر جگہ کام آئیں گے بھئی ہر جگہ کام آئیں گے آگے لکھئے بھئی ابھی کچھ اور پیمانے چیزیں باقی ہیں دو تین یہ سارے وزن میں ذکر کر رہا ہوں وزن بھئی آگے لکھئے اور اس کی جمعہ یاد رکھنا اواقی آتی ہے کیا آتی ہے؟ اواقی اس اوقیہ کی جمع ہے تو ایک اوقیہ آگے لکھیں برابر ہے ساڑھے دس تولے برابر ہے ساڑھے دس تولے اور یہ برابر ہے چالیس درہم کے برابر ہے چالیس درہم اب ساڑھے دس تولے ہے اس کے ذرا درہم بناو بھئی درہم بناو ساڑھے دس تولے ہے اس کے پہلے ماشے بنا لو اس کو بارہ سے ذرب دو کتنے ہو گئے؟ ساڑھے دس کو بارہ سے ذرب دیں صرف پہلے دس کو ذرب دے دو آدھے کو الگ رکھو ایک سو بیس اور پھر آدھے کو بارہ سے ذرب دی تو چھے نہیں آدھا 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 چھے چھے تولے بنے گا بھئی دس کو بارہ سے ذرب دی ہمارے پاس کیا ہیں؟ ساڑھے دس تولے ہیں کیا ہیں؟ اور ہر تولے میں کتنے ماشے؟ بارہ ماشے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ دس تولے میں کتنے ماشے ہو گئے؟ ایک سو بیس آدھے تولے میں کتنے ماشے ہو گئے؟ چھے بارہ ہے نا بارہ ہے چھے تو ایک میں کتنے آدھے میں کتنے ہو گئے؟ چھے تو ایک سو بیس اور چھے ایک سو چھبیس ماشے کیا بن گئے؟ ایک سو چھبیس ماشے اور اس سے ہم نے کیا بنانے ہیں؟ درہم درہم ایک درہم کتنے کے برابر ہے؟ تین ماشے ایک رتی اور خمسے رتی اچھا اب کیسے؟ اب ذرا حساب مشکل ہو گیا ایک سو چھبیس ماشے بن گئے؟ توجہ ہے؟ کتنے ماشے بن گئے؟ اچھا اب ہم یوں کرتے ہیں کہ چالیس درہم یہ بنتے ہیں کتنے بنتے ہیں؟ تو چالیس کو ہم یوں کرتے ہیں درہم کو ہم ماشوں میں لے جاتے ہیں وہ ابھی ایک سو چھبیس ماشے بننے چاہیے ہیں کتنے بننے چاہیے ہیں؟ دیکھو چالیس درہم ہے ایک درہم کتنے کے برابر؟ تین ماشے ایک رتی اور خمسے رتی پہلے صرف ماشوں کا حساب کرو چالیس تھی ہے ایک سو بیس بن گیا یا نہیں اچھا اس کے بعد ایک رتی تو چالیس میں ہر ایک میں ایک ایک رتی ہے تو چالیس رتیاں بن گئیں اور خمس رتی ہے تو پانچ سے چالیس کو تقسیم کرو آٹھ آٹھ تو چالیس اور آٹھ اٹھالیس اٹھالیس رتیاں بن گئیں اس اٹھالیس کو پھر معاشوں میں لے کے جاؤ اٹھالیس رتی یہ تو اٹھالیس رتی ہے اور دوسری طرف ہے ایک سو بیس معاشے تو اس رتی کو بھی معاشوں میں لے کے جاؤ آٹھ رتی ہو تو ایک معاشہ بنتا ہے تو کتنے ہو گئے آٹھ چھکے آٹھالیس کو آٹھ سے تقسیم کرو چھے 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 معاشے بن گئے ایک سو بیس معاشے تھے اور یہ چھے کتنے ہو گئے ایک سو چھبیس معاشے طریقہ سمجھ میں آ گیا تو دیکھا ایک اوقیہ برابر ہے ساڑھے دس طولے اور یہ برابر ہے چالیس درہم کے طریقہ سمجھ میں آ گیا اب کتابوں میں کہیں کوئی مقدار ذکر ہوتی ہے کوئی لمبائی چوڑائی ذکر ہوتی ہے یا وزن ذکر ہوتا ہے یا اسی طرح ابھی کیل جو ماپنے کے آلے ہیں وہ بھی میں آپ کو لکھواتا ہوں بھئی آپ فوراں اس کا حساب لگا سکتے ہیں تو یہ لکھ لیا کہ ایک اوقیہ برابر ہے ساڑھے دس طولے اور یہ برابر ہے چالیس درہم اس کے نیچے لکھیں ایک کلو برابر ہے ایک کلو برابر ہے تقریباً ایک کلو برابر ہے تقریباً دو سو اٹھائیس دینار یہ باقی پورا حساب آپ خود لگا سکتے ہیں میں نے سارے پیمانے لکھوا دیئے دو سو اٹھائیس دینار کیونکہ دینار ذرا بڑا ہوتا ہے ساڑھے چار معاشر کا ہوتا ہے نیچے لکھیں اور ایک کلو برابر ہے تقریباً تین سو چھبیس درہم ایک کلو برابر ہے تقریباً تین سو چھبیس درہم اور یہ تو آپ کو پتا ہے ایک کلو میں کتنے گرام ہوتے ہیں ہزار گرام ہوتے ہیں تو آپ وہ حساب لگا لیں اچھی طرح اب آئیے جی بھئی یہ تھے وزن کے پیمانے اب آئیے کیل کے پیمانے کچھ ہیں کیل جی لکھئے بھئی ایک کر برابر ہے کاف اور را مشد کاف چھوٹا ہے اور را پر شد بھی ڈالیں کر رن برابر ہے بارہ وسق بھئی بارہ وسق وو سین اور کاف دو نقطوں والا وسق لکھ لیا اگلے سطر میں لکھیں ایک وسق برابر ہے ایک وسق برابر ہے ساٹھ ساع بھئی ساع ساد ساع اور یہ برابر ہے پانچ من اڑھائی سیر برابر ہے پانچ من اڑھائی سیر یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں نا من چالیس سیر والا چالیس سیر تو یہ پانچ من اڑھائی ساع ایک وسق کتنے کے برابر ہے ساٹھ ساع یعنی وہ جو قفیز جس کو کیا کہتے ہیں گندم ماپنے کا ایک برتن ہوتا ہے اس کو قفیز کہتے ہیں تو یہ ساع اور قفیز ایک چیز ہیں اسی کو ساع کہتے ہیں قفیز میں نیچے لکھیں ایک ساع برابر ہے ایک ساع برابر ہے چار مد چار مد میم دال مد اور اسی کے آگے لکھیں یہ برابر ہے دو سو ستر طولے یہ برابر ہے دو سو ستر طولے اور اسی کے آگے لکھیں یہ برابر ہے تین سیر چھے چھٹانک یعنی ڈڑ پاؤ تین سیر چھے چھٹانک یہ آج کل سیر استعمال ہوتے ہیں اس لئے سیروں میں میں نے اس کا حساب لگایا کہ آپ کم از کم کچھ اندازہ ہو جائے تو ایک ساع برابر ہے کہہ لکھا ایک ساع برابر ہے چار مد اور یہی برابر ہے چار مد برابر ہے دو سو ستر طولے اور یہ برابر ہے تین سیر چھے چھٹانک تو یہ چاروں چیزیں ایک ہی ہیں بھئی ایک ہی وزن ہیں اور ہاں یہ جو ساع لکھا نا ساع اس کے اوپر چھوٹا سا بین القوسین لکھ دیں ساع حنفی یہ ساع حنفی کی بات ہو رہی ہے عند الاحناف یہ ساع ہے ساع حنفی لکھ لیا اچھا اب نیشلی ستر میں لکھیں ایک مد برابر ہے ایک مد برابر ہے دو ریتل را اور طا اور لام ریتل توازوہ ریتل ایک مد برابر ہے دو ریتل اور اسی کے آگے لکھیں یہ برابر ہے ایک شرعی من یہ برابر ہے ایک شرعی من دیکھا یہ من کتابوں میں آتا ہے ذکر تو یہ من چھوٹا سا ہے ایک ہمارے ہاں من جو سیر والا رائج ہے وہ کتنا ہے چالیس سے اور اب تو شاید میرے خلال چالیس کلو والا ہوتا ہے من وہ تو چالیس سیر سے بھی بڑھ گیا کیونکہ آپ نے پڑھ لیا تھا ایک ایک سیر کتنا ہے اسی تولے اور کلو کتنا ہے پونے چھاسی تولے دیکھو کلو اسے بڑھا ہے پونے چھے تولے اسے بڑھا ہے تو یہ تو برحال میں سیر میں لکھوا رہا ہوں تو ایک مد کس کے برابر ہوا دو ریتل کے اور یہ برابر ہوا ایک شرعی من کے اسے نیچے لکھیں ایک ریتل برابر ہے پونے چونتیس تولے ایک ریتل برابر ہے پونے چونتیس تولے لکھ لیا اب یہاں ساع بھی لکھ لیں بھئی ساع کتابوں میں عام ذکر آتا ہے ساع یاد رکھنا تین قسم کے ہیں ایک کو ساع حاشمی کہتے ہیں ساع حاشمی ایک کو ساع حجازی کہتے ہیں اور ایک کو ساع عراقی کہتے ہیں سب سے پہلے لکھو ساع حاشمی ساع حاشمی برابر ہے بتیس ریتل کے برابر ہے بتیس ریتل کے نیچے لکھیں ساع حجازی ساع حجازی یہ برابر ہے پانچ ریتل و سلسے ریتل پانچ ریتل و سلسے ریتل ریتل کا تیسرا حصہ سلسہ لامسہ پانچ ریتل اور سلسے ریتل یہ ہے ساعِ حجازی پانچ ریتل اور سلسے ریتل نیچے لکھیں ساعِ عراقی ساعِ عراقی برابر ہے آٹھ ریتل برابر ہے آٹھ ریتل اسی کے آگے بین القوسین لکھتے ہیں بریکٹ میں لکھ دیں ساعِ حنفی یہ ساعِ حنفی ہے عند الاحناف یہ ہے ساع کی مقدار یہ ہے ساع کی مقدار تو دیکھا ساعِ حاشمی سب سے بڑا ہے وہ بتیس ریتل کا ہے اور ساعِ حجازی سب سے چھوٹا ہے وہ کوئی سوا پانچ ریتل سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور ساعِ عراقی یا ساعِ حنفی متوسط ہے وہ آٹھ ریتل کا ہے آٹھ ریتل کا ہے تو دیکھا معلوم ہوا ایک کر گندم کی مقدار کتنے کے برابر ہے بارہ وسق کے اور ایک وسق کتنے کا ساٹھ ساہ کا تو ایک کر میں کتنے ساہ ہو گئے بارہ سے اس کو ساٹھ کو ضرب دے دیں بارہ سے سات سو بیس ساہ سات سو بیس ساہ سات سو بیس بنتے ہیں جے تو ایک کر برابر ہے سات سو بیس قفیض بھئی دیکھو ایک اچھی خاصی بڑی مقدار بن جاتی ہے بھئی تو یہ تھے پیمانے اب یہ آپ کے کام آئیں گے جگہ جگہ یہ معنی تھا دیکھئے کتاب پر جیسے کہ قیمت جو ہے وہ درہم ہوں اور دین کیا ہو ایک کر گندم ہو برن گندم کو کہتے ہیں اور دین ایک کر گندم ہو یعنی سات سو بیس ساہ بیس تو وَلَا قُدْرَتَ لَهُ عَلَا عَدَائِ الدَّيْنِ فِي الْحَالِ اور اس کو قدرت نہ ہو کہ وہ فی الحال دین یعنی وہ گندم ادا کر سکے تو فَتَقُونُ الدَّرَاہِمُ الرَّهْنًا الَيْا مَحِلِّ الْأَجَلِ تو وہ دراہم جو ہوں گے وہ رہن ہو جائیں گے اس مدت کے آنے تک اس کا وقت ہونے تک محل وقت ہونا ادائیگی کا وقت محل وَإِن فَعَلَهَا مُعْسِرًا دوسری صورت کیا تھی راہین نے اپنے غلام یا باندی کو آزاد کر دیا ہے یا مدبر بنا دیا ہے یا امِ ولد بنا دیا ہے اور یہ خود تنگ دست ہے غریب ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ لے کر رہن رکھ لئے جائیں تو پھر کیا کریں گے وہ غلام یا باندی ان سے سعی کروائے جائے گی اور وہ لا کر مرتحن کے دین کو آدھا کریں گے وہی ذکر کر رہے ہیں وَإِن فَعَلَهَا مُعْسِرًا اور اگر ان کاموں کو سرانجام دیا ان کاموں کو کیا راہین نے معصرا غریب ہوتے ہوئے تنگ دست ہوتے ہوئے تو فَفِلْعِدْقِ سَعَلْعَبْدُ فِي أَقَلِّ مِن قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ تو آزادی کی صورت میں اگر اس نے غلام کو آزاد کیا تھا سَعَلْعَبْدُ تو غلام کوشش کرے گا فِي أَقَلَّ مِن قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ اپنی قیمت اور دین میں سے جو کم ہو اس میں کوشش کرے گا کس میں کوشش کرے گا غلام کی جو قیمت تھی اور دین ان میں سے جو کم تھا اس میں کوشش کرے گا پھر دیکھئے نا مرتحن پر زمان آتا ہے مرتحن پر زمان آتا ہے اور کتنا زمان آتا ہے اقل دین میں سے اور اس رہن کی قیمت میں سے جو اقل ہو وہ زمان آتا ہے تو گویا اس رہن کے ذریعے وہ وصولی کرتا ہے اتنے مال کی تو غلام بھی اتنے میں ہی کوشش کرے گا غلام کی قیمت دیکھی جائے گی اور دین کو دیکھا جائے گا جو کم تر ہوگی وہ کما کر لا کر کس کو دے دے گا مرتحن کو ادائیگی کر دے گا تو یہ معنی سعال عبد فی اقل من قیمتہ ومن الدین غلام جو ہے وہ کوشش کرے گا اس میں جو کم ہوگا اس کی قیمت اور دین میں سے فیرجع پھر وہ غلام رجوع کرے گا اپنے آقا پر غنیا مالدار ہوتے ہوئے یعنی جب وہ آقا کیا ہو جائے بعد میں اگر مالدار ہو جاتا ہے تو پھر غلام اس سے جا کر اپنا وہ دین وصول کرے گا کیونکہ غلام نے آقا کی طرف سے ادا کیا تھا وفی اختے ہی اور آزادی کی جو دو بہنیں ہیں اختے سے دو مراد ہیں مراد ہے وہ مدبر اور امہ ولد مدبر اور ان کو اختے نے کہا آزادی کی کیونکہ جیسے آزاد میں آدمی کو رہن رکھنا ٹھیک نہیں اس طرح مدبر اور امہ ولد کو بھی رہن رکھنا ٹھیک نہیں تو یہ بھی اس کے مشابہ ہو گئے یہ بھی اس کے تدبیر اور استعیلات بھی عیتق کے مشابہ ہو گئے تو اس کو ان کی بہنیں کہہ دیا کیونکہ بہنیں بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہوا کرتی ہیں تو جب ان میں مشابہ ہتا گئے تو کیا کہہ دیا یہ اس کی بہنیں ہیں یعنی اس کے مشابہ ہیں اس کے وفی اختے ہی اور عیتق کے جو دو بہنیں ہیں یعنی استعیلات اور تدبیر سعا فی کل دینی وہاں پر وہ پورے دین میں کوشش کریں گے ولا رجوعہ اور رجوع بھی نہیں کریں گے بھئی امہ ولد اور مدبر وہ تو کس کی طرف سے کوشش کر رہے ہیں آقا کی طرف سے کوشش کر رہے ہیں نا تو آقا کے ذمہ تو پورا دین ہے تو یہ بھی پورا کا پورا دین ادا کریں گے یہ اقل یہاں نہیں دیکھا جائے گا یہ معنی ہے وفی اختہ ہی سعا فی کل دینی ولا رجوعہ اور عیتق کے جو دو مشابہ چیزیں ہیں یعنی تدبیر اور استعیلات یعنی مدبر بنانا اور امہ ولد بنانا اس میں وہ غلام یا باندی کوشش کریں گے فی کل دینی پورے کے پورے دین میں ولا رجوعہ اور بعد میں بھی اپنے آقا پر رجوعہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ سارا آقا گھی کی کمائی تھی بھئی فَإِنَّ الرَّاہِنَ اِذَا أَعْتَقَ وَهُوَ مُعْسِرٌ پس راہِن جو ہے اگر اس نے آزاد کر دیا غلام کو وَهُوَ مُعْسِرٌ اگر وہ دین جو ہے وہ اس کی غلام کی قیمت سے کم ہے تو سَعَلْ عَبْدُ فِي الدین تو غلام کوشش کرے گا کس میں دین میں کیونکہ وہ کم ہے وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ سَعَا فِي الْقِيمَةِ اور اگر اس غلام کی قیمت جو ہے وہ کم ہے دین سے تو سعَا فِي الْقِيمَةِ تو غلام کس میں کوشش کرے گا قیمت میں اور وہ لاکر ادا کرے گا لِأَنَّهُ اِنَّمَا يَسَا وہ اس لیے کوشش کرے گا لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ لِلْمُرْتَحِنِ اس لیے کیونکہ جب ممکن نہ رہا مرتحین کے لیے استیفاء حق ہی کہ وہ اپنے حق کو وصول کر لے مِنَ الرَّاہِنِ کس سے اپنے حق کو وصول کر لے راہِن سے تو يَأْخُوزُهُ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِالْعِبْقِ تو وہ اپنا دین لے لے گا اس شخص سے جس نے اس آزادی سے فائدہ اٹھایا ہے وَالْعَبْدُ اِنَّمَا يَنْتَفِعُ بِمِقْدَارِ مَالِيَّتِهِ اور غلام جو ہے اس نے نفع اٹھایا ہے اپنی مالیت کے بقدر اس نے نفع اٹھایا ہے تو لہذا وہ غلام سے کوشش کروائی جائے گی سُمَّ يَرْجِعُ بِمَا سَعَا عَلَى السَّيِّدِ پھر وہ غلام رجوع کرے گا وہ جو اس نے کوشش کی ہے عَلَى السَّيِّدِ کس پر اپنے آقا پر یعنی سابقا جو آقا ہے اِذَا اَيْسَرَ السَّيِّدُهُ جب خوشحال ہو جائے اس کا آقا یعنی مالدار ہو جائے اس کا آقا لِأَنَّهُ قَزَا دَيْنَهُ اس لئے کیونکہ اس غلام نے اس آقا کا دین ادا کیا تھا وَهُوَ مُزْتَرُ وَنْفِهِ بِحُکْمِ شَرْعِ اور وہ مجبور تھا اس میں شریعت کے حکم سے شریعت کے فیصلے سے وہ اس میں مجبور تھا بھئی یاد رکھو جب بھی کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص کا دین اپنی طرف سے ادا کرے جب بھی آپ پر دین ہے اور آپ کا ساتھی خود ہی جا کر وہ دین ادا کر دیتا ہے تو یہ متبرع ہے کیا ہے متبرع جو کوئی کام اپنی طرف سے خود کرے جو اس پر لازم نہیں ہے واجب نہیں ہے ثواب کے طور پر کرے احسان کے طور پر تو وہ شخص کیا ہوا جس نے آپ کا دین ادا کر دیا خود ہی آپ نے نہیں کہا تھا خود ہی اس نے ادا کر دیا تو وہ ہے متبرع اور یاد رکھو متبرع پھر اصیل پر رجوع نہیں کر سکتا جس کا دین ادا کیا ہے اس پر رجوع نہیں کر سکتا یعنی کہ کل اس کو قاضی کے پاس لے جائے اور کہے کہ میں نے اس کا دین ادا کیا تھا اب مجھے وہ دلوائیں یہ کہے گا بھئی قاضی صاحب میں نے اس کو کہا ہی نہیں تھا کہ میری طرف سے دین ادا کرو تو متبرع جو ہے وہ وہ جو مدیون ہے اس پر بعد میں رجوع نہیں کر سکتا لیکن اگر کوئی شخص مجبور ہے اور مجبوراً اس کو کسی کی طرف سے دین ادا کرنا پڑے تو پھر وہ رجوع کر سکتا ہے اور یہاں پر غلام بھی کیا تھا مجبور تھا شریعت کا حکم ہے شریعت کا فیصلہ ہے کہ یہ فائدہ غلام نے اٹھایا ہے لہذا پیسے بھی کون لاکر پورے کرے گا غلام اور تو یہ مجبور ہے اپنے آقا کا دین ادا کر رہا ہے اور مجبور کیا کرتا ہے بعد میں رجوع کر سکتا ہے یہ معنی ہے وہ ہوا موزترن فیہ اور غلام جو تھا وہ اس دین کی ادائیگی میں مجبور تھا بحکم شریعت کے فیصلے سے اس لئے وہ رجوع کرے گا لہذا پس وہ رجوع کرے گا اس آقا پر بما تحمل عنہ اس دین کے بدلے تحمل عنہ جو اس نے اس کی طرف سے برداشت کیا جو اس غلام نے آقا کی طرف سے برداشت کیا تھا اس کے بدلے میں اس پر رجوع کرے گا اور تدبیر یعنی مدبر بنانے کی صورت میں اور امی ولد بنانے کی صورت میں وہ غلام یا باندی کوشش کریں گے پورے کے پورے دین میں اس لئے کیونکہ مدبر اور مستولدہ یعنی امی ولد کی جو کمائی ہے وہ ملک المولا وہ آقا ہی کی ملکیت ہے پس یہ کوشش کریں گے آقا کا پورا دین اتارنے میں ولا رجوع رجوع بھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کی کمائی آقا ہی کی کمائی ہے یہ تو ابھی آزاد نہیں ہوئے یہ تو ابھی بھی غلام ہیں بھئی بھئی صورت یہ راہن نے اپنا جو جو چیز رہن رکھوائی تھی مرتحن کے پاس راہن نے ہی اس کو ہلاک کر دیا تباہ کر دیا راہن کے فیل سے ہی کیا ہوئی وہ مرہون شے تباہ ہو گئی تو کہتے ہیں اس میں پھر وہی حکم ہے جو مالدار کے اندر جو حکم تھا راہن نے اپنے رہن کو تباہ کیا ہے تو راہن سے اس رہن کی قیمت لی جائے گی اور وہ قیمت پھر جب تک مدت پوری نہ ہو تب تک کے لیے راہن رکھ رہی وہی جو پہلی صورت میں آئے تھا اگر دین فوری ہے تو پھر کیا کر لیں گے ادائیگی کرے گا پورے دین کی اور اگر دین میں مدت ہے تو اس چیز کی قیمت لے کر اس کو بطورے راہن کے رکھ لیا جائے گا تو کہتے ہیں وہ اطلافوہو رہنہو اور تلف کر دینا ہلاک کر دینا راہن کا رہنہو اپنے رہن کو کہ اعتاق ہی غنیا یہ ایسے ہی ہے جیسے راہن کا آزاد کر دینا اپنے رہن کو اس حال میں کہ وہ مالدار ہو ائین اطلاف الرہن الرہنہ یعنی اگر راہن نے تلف کر دیا تباہ کر دیا ہلاک کر دیا رہن کو فکما اعتقہو غنیا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے آزاد کیا تھا مالدار ہوتے ہوئے ائین کانا دین حالا اخذا منہ الدین یعنی اگر دین حالی تھا یعنی فوری ادائیگی تھی یعنی ادائیگی کا وقت ہو چکا تھا اخذا منہ الدین تو مرتحن اس سے دین لے لے گا و ائین کانا معجلا اور اگر دین مدت والا ہے یعنی ابھی اس کی مدت باقی ہے تو اخذا قیمتہو تو اس رہن کی قیمت اس سے لے لے گا لیاکون الرہنن الہ زمان حلول الاجلی تاکہ وہ جو قیمت ہے وہ رہن ہو جائے اس مدت کے پورا ہونے کے زمانے تک بھئی و اجنبی اطلفہو زمنہو مرتحنہو و کانا ایز زمان الرہنن معاہو صورت یہ کسی اجنبی نے کسی تیسرے شخص نے رہن کو تباہ کر دیا حلا کر دیا تو اب اس سے زمان وصول کرنا ہے تو یہ زمان رہن وصول کرے گا یا مرتحن وصول کرے گا کہتے ہیں بھئی یہ چیز مرتحن کے قبضے میں تھی لہذا مرتحن قاضی کے پاس جا کر اس کے دلیے کیا کرے گا اس سے زمان وصول تو معلوم ہوا زامن جو مطلف کو بنائے گا وہ مرتحن بنائے گا رہن نہیں مقدمہ لڑنا اب اس کا کام ہے کیونکہ مرتحن اس سے نہیں لے گا تو رہن اس کے پاس ہلاک ہو گیا ہے تو اس پر زمان آئے گا یا نہیں زمان تو مرتحن پر آنا ہے لہذا اب خصومت بھی کون کرے گا یہاں پر مرتحن ہی کرے گا اور اس اجنبی سے اس کی قیمت وصول کرے گا تو کہتے ہیں وَاَجْنَبِيُنْ اَتَلَفَهُ اور ایسا اجنبی جس نے ایسا اجنبی اَتَلَفَهُ جس نے اس رہن کو تلف کر دیا دیکھو اجنبیون ہے نکیرہ نکیرہ اور اَتَلَفَهُ اس کے بعد فیل آیا اور نکیرہ کے بعد فیل آیا تو یہ اس کے صفت زَمَّنَا یہ اس کی خبر تو کہتے ہیں وَاَجْنَبِيُنْ اَتَلَفَهُ اور ایسا اجنبی جس نے اس رہن کو تلف کر دیا ہے اس کو ہلاک کر دیا ہے زَمَّنَهُ مُرْتَحِنُهُ اس کو زامن بنائے گا اس کا مرتحن وَقَانَ اَيِزْزَمَانُ الرَّحْنَمْ مَعَهُ اور وہ جو زمان ہے وہ رہن ہوگا پھر مرتحن کے پاس اجنبی سے زمان محصول ہو گیا تو وہ زمان بطور رہن کے اس مرتحن کے پاس رہے گا وَرَحْنُ اَعَارَهُ مُرْتَحِنُهُ رَاهِنَهُ اَوْ اَحَدُهُ مَا بِئِذْنِ صَاحِبِهِ آخَرَ سَقَتَ زَمَانُهُ صورتِ مسئلہ یہ کہ زید نے اپنی گاڑی جو ہے عمر کے پاس بطور رہن کے رکھوائی تھی اور بعد میں رہن کو گاڑی کی ضرورت پڑ گئی اور اس نے مرتحن یعنی عمر سے جا کر کہا کہ مجھے سفر پر جانا ہے تین چار دن کے لیے گاڑی مجھے چاہیے اگر آپ دے دیں مرتحن نیک آدمی تھا بھئی اس نے گاڑی دے دی مرتحن نے گاڑی بطور عاریت کے دے دی کس کو رہن کو رہن ہی کو دے دی اصل مالک جس نے رہا رکھایا تھا اچھا اس کو دے دی یا رہن یا مرتحن دونوں میں سے کسی ایک نے ایک تیسرے آدمی کو گاڑی استعمال کے لیے دے دی اور اجازت ایک دوسرے سے لے لی رہن کسی کو اور کو گاڑی اپنی عاریت کے طور پر استعمال کے لیے دینا چاہتا ہے اس نے مرتحن سے اجازت مانگی مرتحن نے اجازت دے دی چنانچہ وہ گاڑی اس نے تیسرے شخص کو دے دی یا مرتحن نے کسی کو دینی تھی اس نے رہن سے اجازت لے لی اور تیسرے آدمی کو گاڑی آریت کے طور پر دے دی تو یاد رکھو مرتحین جب گاڑی آریت کے طور پر چاہے راہین کو دے چاہے دونوں مل کر کسی تیسرے شخص کو دیں تو وہ گاڑی زمان سے نکل جائے گی وہ گاڑی زمان سے اب اگر وہ گاڑی حلاک ہوئی تو زمان نہیں آئے گا مرتحین پر کیونکہ گاڑی راہین کی اجازت سے دوسرے کے پاس گئی ہے بات سمجھ میں آگئی کیونکہ آپ نے پڑھتا ہے کہ جو چیز مستعار ہوتی ہے اس کا زمان نہیں آتا وہ امانت کے حکم میں ہوتی ہے بھئی رہن نکیرہ آیا اور نکیرہ کے بعد عارہ فیل آیا تو یہ کیا بنے گا موصوف صفت اور ایسا رہن عارہ مرتحین جو بطور عاریت کے دیا ہے مرتحین کس نے دیا اس کے مرتحین نے دیا ہے راہین کس کو دیا اپنے اس کے راہین کو اس نے دیا ہے اور احدہما یعنی دونوں میں سے کسی ایک نے دیا بی اذنِ صاحبی ہی اپنے دوسرے ساتھی کی اجازت سے آخرہ کسی تیسرے آدمی کو سقط زمانہو اس رہن کا زمان ساقت ہو جائے گا یہ خبر آگئی بھئی خبر آگئی سقط زمانہو اس رہن کا زمان ساقت ہو جائے گا فَهُلْكُهُ مَعَ مُسْتَعِيرِهِ حُلْكُ بِلَا شَئِينَ پس اس رہن کا حلاق ہونا مُسْتَعِيرِ کے پاس حُلْكُن بِلَا شَئِئِنَ یہ حلاق ہونا ہے بغیر کسی چیز کے اس میں کوئی زمان مرتحن پر نہیں آئے گا وَلِكُلِّم مِّنْهُمَا أَنْ يَرُدَّهُ رَحْنًا اچھا انہوں نے بھئی عاریت کے طور پر رہن کو دیا ہے تو کیا یہ اس چیز کو واپس لے سکتے ہیں یا دے دیا ہے ایک مہینے کے لیے دیا ہے تو مہینے تک اب اسی کے پاس رہ گا لوٹا نہیں سکتے کہتے ہیں نہیں یہ دونوں کا حق وابستہ ہے اس استعمال کے لیے چیز دی ہے تو دونوں کو یہ حق ہے کیا کر سکتے ہیں اس چیز کو واپس لے سکتے ہیں جب چاہیں واپس لے سکتے ہیں یہ معنی ہے وَلِكُلِّم مِّنْهُمَا أَنْ يَرُدَّهُ رَحْنًا اور ان میں سے ہر ایک کو یہ حق ہے کہ اس کو واپس لوٹا دے بطور رہن کے اسے واپس لے کر رہن کے طور پر رکھ لے راہن بھی کر سکتا ہے ایسا اور مرتحن کو بھی فَإِن مَاتَ الرَّاہِنُ قَبْلَ الرَّدِّهِ فَالْمُرْتَحِنُ أَحَقُ بِهِ مِنَ الْغُرَمَائِ یاد رکھئے بھئی جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جتنا مال ہے وہ سارا فوراً وارثوں میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا مندوبست کیا جاتا ہے اس کے کفن دفن کا سارا انتظام اس سے کیا جائے گا جو شخص مرا ہے میت ہے پھر اس کے بعد ابھی بھی وارثوں کو مال نہیں دینا اب ہم اس کے دریعے اس کے قرضے ادا کریں گے جس جس کے قرضے ہیں وہ سارے قرضے ادا کیے جائیں گے چاہے سارا مال ہی ختم کیوں نہ ہو جائے پھر قرضے ادا کر دیئے پھر مال بچ گیا ابھی بھی وارثوں کو نہیں دیں گے بلکہ اب وہ دیکھا جائے گا اس نے کوئی وسیعت کی ہے تو مال جو بچا ہوا ہے اس کے تیسرے حصے تک اس کی وسیعت نافذ کر دیں گے مثلا اس کا کفن دفن بھی کر دیا قرض خواہوں کو قرضے بھی ادا کر دیئے اور اس کے بعد مال بچا مثلا تیس لاکھ روپیہ اور اس نے وسیعت کی تھی میرے مرنے کے بعد سارا مال زید کو دے دینا جو کوئی اجنبی آدمی ہے تو اجنبی کو سارا مال نہیں دیں گے کیونکہ اس مال کے ساتھ وارثوں کا بھی حق ہے بھئی تو یہ جو مال تیس لاکھ بچ گیا دین کی ادائیگی کے بعد اس کے صرف سلس تک وسیعت نافذ کریں گے کتنے سلس تیسرے حصے تک اور تیس لاکھ کا سلس کتنا ہے دس لاکھ تو وہ دس لاکھ اجنبی کو دے دیں گے اور باقی یہ بیس لاکھ کس کا ہے وارثوں کا ہے اس کو پھر اس میں شرعی طریقے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا اور یہ ہم نے کل مال وسیعت والے کو کیوں نہیں دی کیونکہ کس کا حق تھا وارثوں کا لہذا اگر وارثوں نے اجازت دے دی کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے اس نے مال کی وسیعت کی ہے ہماری طرف سے اجازت ہے سارا مال کس کو دے دو زید جس کے بارے میں وسیعت کی ہے اسی کو دے دو تو پھر اس کو دے دیں گے کیونکہ ہم نے روکا کس کے حق کی وجہ سے تھا وارثوں کے اور وارثوں نے ہی اجازت دے دی بات سمجھ میں آگئی پھر سنو اگر کسی شخص کا انتقال ہو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کفن دفن اس کے بعد کیا کرتے ہیں قرضے ادا کرتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں وسیعت کتنے میں سلو سے ماں بقیہ میں سلو سے ماں بقیہ اور اس کے بعد جو مال ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے وارثوں کا اچھا اب یاد رکھو جب قرضے ادا کرنے ہیں قرضے ادا کرنے ہیں تو تمام قرض خواہوں کو دیے جائیں گے اگر ساروں کا قرضہ ادا پورا ہو جاتا ہے پھر تو اچھی بات ہے اگر سب کا قرضہ ادا نہیں ہوتا سب کا قرضہ ادا نہیں ہوتا اور مال تھوڑا ہے مال تھوڑا ہے تو پھر ہر ایک کو اس کے حصے کے بقدر دے دیں گے مثلا زید کے اس نے دینے تھے چار لاکھ اور بکر کے دینے تھے چھے لاکھ زید کے چار لاکھ بکر کے چھے لاکھ اور عمر کے اس نے دینے تھے دس لاکھ زید مثلا جو بھی فوت ہوا ہے تین آدمیوں کا وہ مقروض تھا ایک کا اس نے چار لاکھ دینا ہے دوسرے کا چھے لاکھ دینا ہے تیسرے کا دس لاکھ دینا ہے اور کل مال جو باقی بچہ ہے اب وہ صرف دس لاکھ ہے آپ کیا کریں قرضہ ہے بیس لاکھ اور یہ کتنا ہے یہ مال بچہ ہے دس لاکھ تو یہ نہیں کریں گے کہ وہ دس لاکھ والے کو سارا دے دیں اور وہ دو باقی بچارے ویسے رہ جائیں نہیں نہیں تینوں میں برابری کے اعتبار سے تقسیم کریں گے اور حصے بنائیں گے جس کا دین زیادہ اس کا حصہ بھی زیادہ جس کے دین کم اس کا حصہ بھی کم لہٰذا لہٰذا کیا کریں گے جے کس طرح کریں گے یہ آگے آپ علم میراس میں آپ تفصیل پڑ لیں گے لیکن یہاں یوں کریں گے کہ آسانی سے یوں سمجھو اس دس کے بیس حصے کر دو اس دس لاکھ کے قرض کتنا ہے بیس لاکھ اور مال کتنا ہے دس لاکھ تو اس دس کے بھی بیس حصے کر دو اور ہر ایک کو اس کے مطابق دے دو ایک حصے میں کتنے آئے پچاس ہزار دس کے بیس حصے کیے نا ایک حصے میں کتنے آئے پچاس ہزار اور تو اس بیس قرضے میں بیس لاکھ قرضے میں سے بیس میں سے کتنے حصے پہلے آدمی کے ہیں چار لاکھ دوسرے کے کتنے ہیں چھے لاکھ تیسرے کے کتنے ہیں دس لاکھ ہم نے بھی بیس حصے کر دیئے اس بیس میں سے چار حصے کس کو دے دو چار لاکھ والے کو چھے حصے کس کو دے دو چھے لاکھ والے کو اور دس حصے کس کو دے دو تو یہ کتنے ہو گئے چار لاکھ والے کو دو لاکھ مل گئے چھے لاکھ والے کو تین لاکھ مل گئے دس لاکھ والے کو پانچ لاکھ مل گئے دو تین اور پانچ دس لاکھ پورے تقسیم ہو گئے طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے تو لہٰذا جب پیسے بچ جائیں اول تو سارے قرضے پورے پورے ادا کریں گے اگر پورے نہیں ہوتے تو ہر ایک کو دین کے بقدر حصے بنا دیے جائیں گے کم دین والے کو تھوڑا ملے گا زیادہ دین والے کو زیادہ ملے گا اب صورت مسئلہ یہ کہ راہن جو ہے راہن راہن نے اپنی گاڑی کس کے پاس رکھوائی تھی مرتحین کے پاس بطور رہن کے راہن نے اسے گاڑی استعمال کیلئے مانگ لی کہ مجھے یہ گاڑی کی ضرورت ہے چند دن کے لیے مرتحین نے گاڑی اس کو دے دی آپ نے پڑا ہے کہ یہ اس کے زمان سے نکل گئی اب راہن نے گاڑی واپس توجہ ہے راہن نے گاڑی لی ہے اس نے گاڑی واپس نہیں کی کہ اس سے پہلے ہی راہن کا انتقال ہو گیا راہن کا اب راہن جب اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کے جب قرضے ادا کریں گے تو قرضوں میں یہ گاڑی بھی آئے گی تو کیا یہاں پر بھی ایک قرضہ کس کا دینا ہے مرتحین کا اور ایک قرضہ ہے باقی قرض خواہوں کا تو کیا یہ گاڑی کے ساتھ جتنا مال بچتا ہے سب قرض خواہوں کا اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے حق وابستہ ہو جاتا ہے تو کیا اس گاڑی کے ساتھ بھی سب قرض خواہوں کا حق وابستہ ہے یہ گاڑی بھی سب میں برابر برابر تقسیم کریں گے یعنی مرتحین سمیت کہتے ہیں نہیں یہ گاڑی تو بطور رہن کے کس کے پاس تھی مرتحین کے پاس اور مرتحین نے اس کو دیئے استعمال کیلئے لہذا اس گاڑی کے ذریعے سب سے پہلے مرتحن کا حق ادا کریں گے گاڑی کو بیچ کر سب سے پہلے اگر کچھ پیسے بچ گئے پھر وہ باقی کرزخواہوں کو دیں گے اگر کچھ پیسے نہ بچے تو مرتحن ہی کو دے دیں گے یہ گاڑی کے سارے پیسے بتانا یہ چاہتے ہیں باقی جو مال بچا ہوا ہے اس میں تو سارے کرزخواہ شریک ہیں ان سب اس میں برابر برابر ان میں تقسیم کیا جائے گا لیکن اس گاڑی کے ساتھ کس کی زیادہ حق ہے اس گاڑی مرتحن کا زیادہ حق ہے بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں فَإِن مَاتَ الرَّاہِنُ قَبْلَ الرَّدِّهِ بس اگر راہن مر گیا اس مستعار کو واپس کرنے سے پہلے اس راہن کو واپس کرنے سے پہلے فَالْمُرْتَحِنُ اَحَقُ بِهِ مِنَ الْغُرَمَائِ تو مرتحن جو ہے وہ زیادہ حق دار ہے قرض خواہوں سے لِأَنَّ حُکْمَ الرَّحْنِ بَاقِنْ فِيهِ اس لیے کیونکہ اس چیز کے اندر اس میں ابھی بھی رہن کا حکم باقی ہے وہ ابھی بھی کیا ہے رہن ہے ابھی بھی کیا ہے زمان تو نہیں لیکن ہے رہن ہی لِأَنَّ يَدَ الْعَارِيَةِ لَيْسَدْ بِلَازِمَةٍ اس لیے کیونکہ عاریت والا جو قبضہ ہے وہ تو لازمی نہیں ہے وہ تو تھوڑے دنوں کے لیے ہے پھر وہ قبضہ ختم ہو جائے گا دیکھو مرتحین نے وہ گاڑی جو اس کے پاس رہن کے طور پر رکھی تھی وہ اگرچہ راہن کو دے دی اور لیکن کس لیے دی ہے واپس کی ہے یا صرف استعمال کے لیے دی ہے استعمال کے لیے دی ہے تو راہن نے جو اس چیز پر قبضہ کیا ہے وہ عاریت والا قبضہ ہے مالک ہونے کی حیثیت سے قبضہ نہیں اور عاریت پر قبضہ عاریت کا جو قبضہ ہوتا ہے وہ مستقل قبضہ ہوتا ہے یا تھوڑی دیر بعد پھر اس چیز کو واپس کرنا پڑتا ہے استعمال کے بعد وہ چیز واپس کرنا پڑتی ہے تو یہاں پر بھی راہن نے جو اس گاڑی پر قبضہ کیا ہے وہ مالک ہونے کی حیثیت سے قبضہ نہیں کیا بلکہ عاریت کے اعتبار سے اس پر قبضہ کیا ہے اور عاریت والا قبضہ تو لازم نہیں ہوتا وہ تو ختم ہو جاتا ہے کچھ وقت کے بعد استعمال کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی یہ جو رہن ہے یہ جو گاڑی ہے اس پر جو راہن کا قبضہ ہے وہ مستقل نہیں تھا عارضی قبضہ تھا لہٰذا یہ ابھی بھی کس کے حکم میں ہے رہن کے حکم میں ہے لہٰذا اس کے ساتھ راہن کا حق وابستہ ہے اس کے ذریعے پہلے راہن کا دین ادا کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے لئنہ ید العاریت لئیسد بلازمتین اس لئے کیونکہ عاریت کا جو قبضہ ہوتا ہے وہ لازم نہیں ہوتا وکونہو اس پر اشکال ہوتا ہے توجہ ہے انہوں نے کیا کہا کہ اس راہن کے ساتھ کس کا حق زیادہ وابستہ ہے مرتحن کا باقی قرص خواہوں کو نہیں دیکھیں گے ابھی اس گاڑی میں باقی مال میں دیکھیں گے سب کو لیکن اس گاڑی میں صرف کس کو دیکھیں گے اولا مرتحن کو اس کا حق مقدم ہے تو کہتے ہیں بھئی اس لئے کیونکہ جو عاریت پر قبضہ ہوتا ہے وہ لازمی نہیں ہوتا پکا قبضہ نہیں ہوتا وہ تو تھوڑے دنوں کا قبضہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے دی تھی گویا استعمال کے لیے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی راہن میں تو ہمیشہ زمان آتا ہے کیا آتا ہے آپ نے کیا کہا یہ گاڑی ابھی بھی راہن ہونے سے نکلی نہیں ابھی بھی یہ کیا ہے راہن ہے توجہ ہے بے شک اس نے استعمال کے لیے راہن کو دے دی تھی لیکن یہ گاڑی ابھی بھی کیا ہے راہن ہے بھئی یہ کیسا راہن ہے راہن میں تو زمان آیا کرتا ہے توجہ ہے راہن میں تو زمان آتا ہے اور اگر یہ راہن کے پاس حلاق ہو جاتی تو زمان آنا تھا نہیں زمان نہیں آنا تھا مالک کے پاس گاڑی حلاق کوئی مرتحین پر کوئی زمان نہیں آنا تھا تو راہن میں تو زمان آتا ہے اور یہ تو زمان سے نکل چکی ہے پھر یہ کیسے راہن ہے کہتے ہیں بھئی راہن کے ساتھ زمان لازم نہیں ہے راہن کے ساتھ زمان ہم آپ کو مثال دکھا دیتے ہیں ایک چیز رہن ہوگی لیکن زمان نہیں آئے گا آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک تو ہم نے کوئی ایسی صورت نہیں پڑی بھئی دیکھئے آپ نے اپنی گائے جو ہے گائے یا بھینسیں جو ہیں مرتحن کے پاس بطور رہن کے رکھوا دیں ان گائے بھینسوں نے بچے دے دیئے یہ اس رہن میں زیادتی آگئی کیا آگئی یاد رکھو یہ جو رہن میں زیادتی آجائے گائے جانور وغیرہ دیئے تھے انہوں نے بچے دے دیئے یہ بچے بھی رہن ہیں یہ بچے بھی اصل کے ساتھ یہ جو بڑھوتری ہوئی یہ بھی رہن ہو جاتی ہے لیکن اس کا زمان نہیں آتا اگر یہ بچے اس مرتحن کے پاس ہلاک ہوئے تو زمان نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئے کیونکہ یہ تو رہن کے طور پر نہیں رکھوائے تھے یہ تو ان میں وہاں زیادتی ہوئی ہے جو چیز رکھوائی تھی یعنی گائے بھینسیں ان کا تو زمان اس پر آئے گا اگر مر گئے تو اس کو زمان دینا پڑے گا یعنی دین اتنا اس کا کٹ جائے گا ساقت ہو جائے گا لیکن یہ بچے جو ہیں رہن تو ہیں لیکن زمان نہیں تو معلوم ہوا رہن کے ساتھ زمان لازم نہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح یہ جو گاڑی راہن کے پاس تھی یہ بے شک زمان سے نکل گئی تھی لیکن ابھی بھی کیا ہے رہن ہے اور رہن بغیر زمان کے بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم نے مثال ذکر کر دی تو کہتے ہیں وَقَوْنُهُ غَيْرَ مَزْمُونٍ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ مَرْهُونٍ اور رہن کا غیر مضمون ہونا یہ دلالت نہیں کرتا کہ یہ غیر مرہون بھی ہے فَإِنَّ وَلَدَ الرَّهْنِ مَرْهُونٌ غَيْرُ مَزْمُونٍ اس لئے کیونکہ رہن کا جو بچہ ہے وہ بھی مرہون ہوتا ہے ایسا مرہون غیر مضمون جس کا زمان نہیں ہوتا وَمُرْتَحِنُ اُن اُوزِنَ بِاسْتِعْمَالِ رَهْنِهِ اَوِ اسْتَعَارَهُ مِن رَاهِنِهِ لِعَمَلٍ اِنْحَلَكَ قَبْلَ عَمَلِهِ جی عجیب عجیب مسائل وی فقہا پر اللہ کی کروڑھا رحمتیں ہوں کتنے مشکل پیچیدہ مسئلے انہوں نے حل کر کے رکھ دئیے اور بڑی آسانی سے اب ہم ان کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے چلے جاتے ہیں سورت مسئلہ یہ کہ مرتحن جس کے پاس رہن رکھوایا گیا تھا اس کو رہن کی ضرورت پڑھ گئی استعمال کے لیے رہن کے استعمال کی مثلا گاڑی تھی اس کو ضرورت پڑھ گئی سفر پر جانا ہے تو اس نے رہن سے رہن لیتے وقتی اجازت لے لی تھی کہ مجھے اگر کبھی ضرورت ہوئی تو میں رہن کو استعمال کر سکتا ہوں ایک سورت یہ کہ اجازت لی ہوئی تھی اسی ضرورت یہ کہ اجازت تو نہیں لی تھی بعد میں اس سے جا کر کہا کہ بھئی مجھے سفر پر جانا ہے چند دن کے لیے گاڑی کی ضرورت ہے اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی یہ رہن گاڑی میں عاریتاً استعمال کر لوں اس نے اجازت دے دی تو یاد رکھئے اب اگر یہ گاڑی اس کے پاس مرتحن کے پاس ہلاک ہوتی ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں یا تو جس عمل کے لیے اجازت لی تھی اسی عمل میں ہلاک ہوتی ہے یہ اس سے پہلے یا بعد میں ہلاک ہوتی ہے اس نے سفر کے لیے گاڑی مانگی تھی سفر کے دوران وہ گاڑی تباہ ہو گئی تو یاد رکھئے عمل کے دوران یہ عاریت کے حکم میں ہے اور عاریت کا تو زمان نہیں آتا لہٰذا اس کا بھی کوئی مرتحن پر زمان نہیں آئے گا پورا کا پورا دین اب بھی وہ راہن سے وصول کرے گا اور اگر یہ اس عمل سے پہلے گاڑی ہلاک ہوئی یا عمل کے بعد ہلاک ہوئی مثلا سفر کے لیے اجازت لے لی لیکن ابھی سفر پر گیا نہیں تھا پہلے ہی گاڑی ہلاک ہو گئی یا سفر کر کے آ گیا پھر گاڑی ہلاک ہو گئی کہتے ہیں اب زمان آئے گا اب زمان آئے گا کیونکہ استعمال کے وقت تو وہ عاریت ہے استعمال سے پہلے بھی رہن اور استعمال ہوتے ہی بعد میں بھی کیا رہن تو وہ زمان آئے گا سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے دیکھا مرتحین نکیرہ آیا اور ازینہ یہ اس کے بعد شیل آیا ہے اس کی صفت بنے گا اور ایسا مرتحین جس کو اجازت دی گئی تھی اس کے رہن کے استعمال کرنے کی یا عزینہ پڑھ لیں رہن کو زمیر راجے کر لیں ایسا مرتحین کہ اجازت دی تھی رہن نے اس کو اپنا رہن استعمال کرنے کی اس استعارہ کا عطف پھر اس عزینہ پر ہے یہ بھی مرتحن کی صفت ہے ایسا مرتحن استعارہ من راہنی جس نے عاریتاً مانگ لیا رہن کو من راہنی اس کے راہن سے لعملن کسی کام کے لیے اگر وہ رہن ہلاک ہو گیا تو اس عمل سے پہلے ہی یا اس عمل کے بعد تو وہ زامن ہوگا رہن کی قیمت کا ولو ہلاک حال عمل ہی لا اور اگر وہ رہن ہلاک ہو عمل کے دوران ہی عمل کی حالت میں ہی تو لا پھر وہ زامن نہیں ہوگا وصح استعارہ تشئن لی رہن فیرہن بما شاء صورت مسئلہ یہ بھئی صورت مسئلہ یہ تھک تو نہیں گئے بھئی صورت یہ ایک شخص ہے اس نے کسی سے دین لینا ہے وہ دین نہیں دے رہا اس نے کہا میرے پاس کوئی چیز اب رہن کے طور پر رکھوا ہو اب اس کے پاس کوئی چیز ہی نہیں رہن رکھوا سکے اس نے یوں کیا زید کے پاس گیا اور زید سے کہا بھئی اپنی گاڑی اگر آپ مجھے عاریتن دے دیں میں رہن رکھوانا چاہتا ہوں اور اس کے بدلے دین وصول کرنا چاہتا ہوں زید نیک آدمی تھا تبلیغی آدمی تھا بھئی اس نے گاڑی اس کو دے دی عاریتن راہن کو دے دی اور راہن نے لے جا کر وہ گاڑی رہن رکھوائی اور اس کے بدلے دین لے لیا تو عاریتن کسی چیز کو لینا رہن رکھوانے کے لیے یہ جائز ہے بھئی اور اس میں پھر یاد رکھو اس میں ایک ہے معیر ایک ہے مستعیر ایک ہے مستعار یہ نام یاد رکھنا معیر عاریت دینے والا زید جس نے اپنی گاڑی عاریت کے طور پر دے دی معیر اور جس نے گاڑی لی وہ جو راہن آگے جو اس کو رہن کے طور پر رکھوائے گا وہ ہوا مستعیر بھئی عاریتن مانگنے والا سین طلب کے لیے ہے عاریت کو طلب کرنے والا اور وہ گاڑی کیا ہے مستعار ہے مستعار ہے جس کو عاریتن لیا گیا تو معیر کون عاریت دینے والا یعنی زید اور مستعیر کون عاریت مانگنے والا یعنی راہن اور مستعار وہ رہن ہے اب اس میں یاد رکھنا جب عاریتن کسی سے کوئی چیز لی رہن کے طور پر رکھوانے کے لیے اور اگر اس نے کوئی شرط قید وغیرہ نہیں لگائی تو پھر مستعیر کو اجازت ہے جس طرح مرضی رکھوائے جس کے پاس مرضی رکھوائے مثلا لاکھ کے بدلے بھی رہن کے طور پر رکھوا سکتا ہے دس لاکھ کے بدلے بھی رکھوا سکتا ہے بیس لاکھ کے بدلے بھی رکھوا سکتا ہے اور چاہے اس چیز کو رہن کے طور پر زید کے پاس رکھوائے چاہے بکر کے پاس رکھوائے چاہے خالد کے پاس رکھوائے بات سمجھ میں آگے جس کے پاس بھی رہن رکھوانا چاہے رہن رکھوا سکتا ہے کیونکہ اس نے کوئی قید نہیں لگائی کہ کتنے کے بدلے رکھوانا ہے اور یہ قید بھی نہیں لگائی کہ صرف فلان کے پاس رکھوانا ہے فلان کے پاس نہیں رکھوانا تو اس کی مرضی ہے جیسے مرضی کرے بات سمجھ میں آگے لیکن اگر اس نے قید لگا دی اس نے کہا دیکھو دس لاکھ کے بدلے لکھوانا یہ بارہ لاکھ کے بدلے نہ رکھوانا اور نو لاکھ کے بدلے بھی نہیں رکھوانا صرف کتنے کے بدلے رکھوانا دس لاکھ کے بدلے دس لاکھ کے بدلے اور نیز صرف وہ جو بکر ہے نا بکر کے پاس اگر رہن رکھواتے ہو تو ٹھیک ہے کسی اور کے پاس رہن رکھوانے کی اجازت نہیں یہ کون شرطیں لگا رہے ہیں معیر معیر یا اس نے کہا دیکھو بھئی دیکھو بھئی یہ یہ گجرموالا کے لوگوں کے پاس رکھوانا اور اسلام آباد کے کسی آدمی کے پاس نہ رکھوانا اس نے شہر کی قید لگا دی تو جو بھی وہ قید لگائے گا اس قید کو پورا کرنا مستعیر پر لازم ہے دیکھئے بھئی اور صحیح عاریتن کسی چیز کو مانگنا تاکہ اس کو رہن رکھوایا جائے فیرہن بیماشا پس اس کو رہن رکھوا سکتا ہے جس کے بدلے چاہے جس کے بدلے چاہے رہن رکھوا سکتا ہے یہ وہ صورت ہے جب اس نے کوئی قید نہیں لگائے وَإِن قَيَّدَا اور اگر اس نے مقید کیا ہے عاریت کو تو تَقَيَّدَ بِمَا عَيَّنَا تو وہ مقید ہو جائے گی اس چیز کے ساتھ جس کو اس نے معین کیا ہے مِن قَدْرٍ یعنی مِقْدَار وَجِنسٍ اور جِنس وَمُرْتَحِنٍ اور مُرْتَحِن وَبَلَدٍ اور شہر مِقْدَار میں بھی وہ متعین ہو جائے گی اس نے کیا کہا تھا دس لاکھ کے بدلے رکھوانا گیارہ لاکھ یا نو لاکھ کے بدلے نہ رکھوانا جنس کے بدلے بھی مقید ہو جائے گی مثلا اس نے کہا درہم کے بدلے رکھوانا دینار کے بدلے نہ رکھوانا اور مرتہن کی قید لگا دی کہ بکر کے پاس رکھوانا کسی اور کے پاس نہیں رکھوانا اور یا کسی شہر کی قید لگا دی تو بہرحال ان کے خیار رکھنا پڑے گا فَإِن خَالَفَا اگر مُستعیر نے مخالفت کی جو اس نے قید لگائی تھی اس کا خیال نہیں رکھا تو زمن المعیر مستعیرہو تو زامن بنائے گا معیر اپنے مستعیر کو زامن بنائے گا اس سے زمان لے گا وَيَتِمُ الرَّحْنُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرْتَحِنِهِ اور تام ہو جائے گا رہن اس مستعیر اور اس کے مرتہن کے درمیان بھئی دیکھئے اس نے شرط کی تو مخالفت کر دی اس نے تو کہا تھا بکر کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ رکھوانا اس نے خالد کے پاس رکھوا دیا تو کہتے ہیں اس صورت میں اس پر زمان آئے گا لیکن جو اس نے رہن رکھوایا خالد کے پاس وہ رہن کیا ہو گیا تام ہو گیا یہ مَنَا وَيَتِمُ الرَّحْنُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرْتَحِنِهِ اور تام ہو جائے گا رہن اس راہن کے بیچ اور اس کے مرتہن کے درمیان اَوْ اِيَّاہُوْ یا مرتہن کو اِيَّاہُوْ آگے بتا رہے ہیں اَزْزَمِيرُ الرَّاجِعُونَ إِلَى الْمُرْتَحِنِي یہ اِيَّاہُوْ کی زمیر کس کو راجے مرتہن کو وَمَعْتُوفٌ عَلَى الْمُسْتَعِيرُ اور یہ مَعْتُوف ہے کس پر مُسْتَعِير پر پیچھے مُسْتَعِير آیا تھا فَإِنْ خَالَفَ زَمَّنَا الْمُعِيرُ مُسْتَعِيرَهُ مُعِير چاہے تو مُسْتَعِير کو زامن بنا دے اَوْ اِيَّاہُوْ یا مُرْتَحِن کو کس کو توجہ ہے مُعِير کس کو زامن بنا سکتا ہے مُسْتَعِير کو بھی زامن بنا سکتا ہے اَوْ اِيَّاہُوْ مُرْتَحِن کو بھی زامن بنا سکتا ہے بھئی دیکھئے نا وہ گاڑی حلاق ہو جاتی ہے وہ گاڑی غاریت میں تو زمان نہیں آتا لیکن یہاں اس نے کیا کیا شرط کی مخالفت کی ہے لہٰذا زمان آئے گا بھئی اگر اس کے پاس وہ گاڑی حلاق ہو جاتا گاڑی حلاق ہوگی تب ہی زمان آئے گا یا ویسی زمان آ جائے گا گاڑی حلاق ہوگی پھر زمان آئے گا یہ تو نہیں کہ گاڑی حلاق نہیں ہوئی اور پھر بھی اس پر زمان آپ کہیں زمان اس کو دینا پڑے گا نہیں زمان گاڑی حلاق ہوگی پھر آئے گا تو اگر گاڑی کس کے پاس حلاق ہو گئی مرتحین کے پاس ہلاک ہو گئی اس نے تو کہا تھا بکر کے پاس رکھوانا صرف اور اس نے کس کے پاس رکھوایا خالد کے پاس اور خالد کے پاس وہ گاڑی ہلاک ہو گئی تو اب یہ جو معیر ہے اس کو اختیار ہے وہ چاہے تو مستعیر اس کو زامن بنا دے اسے بھی زمان لے سکتا ہے کیونکہ اس نے غلط کیا ہے دھوکہ دیا ہے اور چاہے تو مرتحین جس کے پاس اس کی گاڑی ہلاک ہوئی ہے اس کو بھی زامن بنا سکتا ہے اسے زمان لے گا لیکن پھر وہی صورت بن گئی پھر وہی صورت بن گئی جو آپ نے کل مسئلہ پڑھا تھا کل کے سبق میں کیا تھا کہ اگر مرتحین کے پاس رہن ہلاک ہو جائے اور کوئی اور اس کا مستحق نکل آئے تو اس مستحق کو اختیار ہے وہ رہن سے بھی زمان لے سکتا ہے اور مرتحین سے بھی رہن سے زمان لے گا تو رہن رکھوانا صحیح رہن سے زمان لے گا تو رہن کب سے مالک بن گیا جب سے اس نے قبضہ کیا تو گویا اس نے عقد بھی صحیح کیا اور اپنی ہی چیز رہن رکھوائی اور اپنی ہی چیز مرتحین کے پاس ہلاک ہو گئی تو اس پر زمان آتا ہے اس نے گویا اپنا دین وصول کر لیا اور اگر وہ مستحق چاہے تو کس پر رجوع کرے مرتحین پر اور مرتحین پر جب وہ رجوع کرے گا اور اسے گاڑی کی قیمت لے لے گا تو مرتحین کیا کرے گا گاڑی کی قیمت بھی لے گا رہن سے اور اپنا دین بھی لے گا یہاں بھی اسی طرح ہے یہاں پر بھی اسی طرح ہے معیر نے اگر مستعیر کو زامن بنایا کس کو مستعیر کو زامن بنایا مستعیر کو زامن بنایا تو گاڑی تو کس کے پاس ہلاک ہوئی ہے مرتحین کے پاس مرتحین نے اپنا دین وصول کر لیا اور اس نے اپنی گاڑی کا زمان کس سے لے لیا مستعیر سے معیر اور اگر اس نے زامین کس کو بنایا مرتحین کو تو مرتحین کے پاس تو وہ چیز حلاک ہوئی تھی وہ تو سمجھ رہا تھا میں نے اپنا دین وصول کر لیا ہے لیکن جب زمان دیا پتا چلا کہ نہیں یہ تو کسی اور کی چیز لے کر آیا تھا بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا وہ گاڑی کی قیمت اس کو دینا پڑ گئی معیر کو تو وہ اب مرتحین گاڑی کی قیمت بھی مستعیر یعنی رہن سے وصول کرے گا اور اپنا دین بھی وصول کرے گا معلوم ہوا اس کے پاس تو رہن تھا ہی نہیں اس کی اپنی چیز تھی بھئی کیونکہ مرتحین نے زمان دیا جب مرتحین نے زمان دیا تو مرتحین کیا ہوا اس چیز کا مالک بن گیا تو گوئے اس کے پاس اپنی چیز حلاک ہوئی تو رہن تو تھا ہی نہیں رہن پر قبضہ تو ہوتا ہے وصولی والا قبضہ یہاں تو رہن تھا ہی نہیں تو وصولی بھی نہیں ہوئی تو زمان بھی لے گا اور دین بھی اپنا کسے وصول کرے گا رہن یعنی مستعیر سے سورت سمجھ میں آگئی کہ نہیں سمجھ میں آئی اچھی طرح تو کہتے ہیں فَإِن خَالَفَ زَمَّنَ الْمُعِيرُ مُسْتَعِيرَهُ وَيَتِمُّ رَحْنُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرْتَحِنِهِ اَوْ اِيَّاهُ اور اگر مخالفت کی تو زامن بنا سکتا ہے کو بھی اور تام ہو جائے گا اس کا رہن جو ہے اس کے بیچ میں مستعیر کے بیچ میں اور اس کے مرتحن کے بیچ میں اَزْزَمِيرُ الرَّاجِعُنِ الْمُرْتَحِنِ یہ ایَّاهُ یہ جو زمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مرتحن کو وَمَعْتُوفُنْ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ اور یہ ماتوف ہے کس پر مستعیر پر بات سمجھ میں آگئے اگر مرتحن کو زامن بنایا تو معیر نے مرتحن کو زامن بنایا تو وہ اپنا دین بھی لے گا اور جو زمان ادا کیا ہے وہ بھی کس سے لے گا راہن سے یہی ذکر کر رہے ہیں وَرَاجَعَ هُوَا اور رجوع کرے گا وہ مرتحن بِمَا زَمِنَا اس چیز کے ساتھ جو جس کا وہ زامن بنا جو اس نے زمان دیا وَبِدَّئِنِ ہی اور اپنے دین کے ساتھ بھی عَلَى رَاہِنِ ہی اپنے راہن پر چلیے بس بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے چلیے بات اچھا